سابدی اگل بی ٹیچنگ یو پاکستان افیرز اگل بی ٹیچنگ یو پاکستان افیرز اینڈ پاکستان افیرز اینڈ پولیڈی کرسی اس کے بعد ہم پوچھ رہیں گے بزنس ایڈمیسٹریشن کے طرف بزنس ایڈمیسٹریشن سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر مجھ سے کوئی کہنا کہ سر میرا فرقل ہے اور آج میں آپ سے پڑھنا چاہتا ہوں سی ایس ایس تو کون سا پیپر آپ پڑھائیں گے میں کہوں گے بزنس ایڈمیسٹریشن کرتا ہوں مجھے تین سے چال گھنٹے نہیں میں آپ کا پیپر کلیر کرا دوں تین سے چال گھنٹے آپ میں سے کون کون میرے ساتھ دے گا بزنس ایڈمیسٹریشن کون کون لے گا اور مزید ہی بات سنیں جو نہیں ہے ایس کر رہے ہیں سر میرا بیک گراؤنڈ نہیں ہے میں کہا تمہارا بیک گراؤنڈ پاکستان افیر کا ہے کہا نہیں وہ بھی نہیں ہے کہا تمہارا بیک گراؤنڈ جی ایسے کا تھا کہا نہیں وہ بھی نہیں ہے تمہارا بیک گراؤنڈ کرنٹ افیر کا تھا کہا نہیں سر وہ بھی نہیں ہے تمہارا بیک گراؤنڈ ایسے کا تھا کہا نہیں وہ بھی نہیں ہے تمہارا بیک گراؤنڈ کسی کا نہیں ہے تو تمہیں زد کیا ہے بزنس ایڈمیسٹریشن کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے بھائی بزنس ایڈمیسٹریشن کے ساتھ ایک سوال ہے نمیرک بڑا مشکل ہے وہ تو کچھرا سوال ہے تو میں آپ کو دو منٹ میں کراؤں گا دو منٹ میں سالف کر لیں گے آپ یہ سر کیجی کا سوال ہے جو آپ کی ساتھ نمیرک آتا ہے آٹھ سوال آتے ہیں اس میں سے آپ کو چار کنڈوں کے نمیرک چھوڑ دینا پھر بھی ویسے نمیرک جو میں تم لوگوں کراؤں گا تو تم لوگ دعا مانگو گے سر ساری نمیرک آ جائیں گے اس طرح آسان سوال ہے یس نو آپ نے کس کس نے بزنس ایڈمیسٹریشن لینا ہے آٹھ آو لیزنہ ابھی بھی نہیں کیوں ڈر ہے نہیں 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 میں کہہ رہا ہوں جب میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے ڈنکی لا دو میں اس کو تین گھنٹے میں تیارہ کر دوں گا اب کیا چاہیے اس نے بڑا چیلنج دیا ہے تو ڈنکیز اچھی ہو اور سو آپ سمجھ میں آرہی ہے نہیں تو میرا آپ سے کہنا یہ ہے یہ پیپر بزنس ایڈمیسٹریشن آپ نے ہر حالت میں لینا ہے بہت ہی ایزی پیپر ہے اچھی دفعہ جو اسٹوڈنٹ پاس ہوئے ہیں ان کو میں نے ایک کلاس تھی یہاں ہی کھڑے ہو کے پڑھایا ہے کھڑے ہو کے یہ چیزیں کر لینا یہ ایسے کر لینا یہ ایسے کر لینا انہوں نکل گئے پاس ہو گئے سر سکورنگ سبجیکٹ ہے یہ تو آیا سمجھ میں اب لوگ کہتے ہیں بزنس ایڈمیسٹریشن کا ہے تو بزنس آپ کا پیپر ہے کیا اگر کسی ایم بی اے کو دینا تو مزا خوڑاتا ہے یہ سی ایسے کا پیپر نہیں یار یہ کہو دے تو تو کہتا ہے بی کام کو تو کہتا ہے نہیں یار نہیں نہیں سی ایسے اس کا پیپر نہیں ہو سکتا یہ ہے یہ سی ایسس کا پیپر ہے کہتا ہے اتنا آسان ہے سی سی ایسس آپ کا پیپر بزنس ایڈیسٹریشن کا ہے وہ انٹر لیول کا کوشش ہے گیاروی جام بات ہوتی ہے گیاروی جماعت اس لیول کا پیپر ہے آپ کا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا سی اے کا پیپر ہوتا ہے بزنس ایڈیسٹریشن کا وہ تو آپ پڑھ کے موت آجائے اتنا مشکل آپ کے ہاں بیس نمبر کا سوال آتا ہے پریزنٹ ویلیو سے کہتے ہیں کیپیٹل بیجیڈنگ سی اے میں آتا ہے چار نمبر کا آپ کے ہاں بیس نمبر کا مطبعہ سوال کرتے ہیں چار نمبر مکتے ہیں کبھی تین نمبر کا جاتا ہے ایک دور دو نمبر کا گیا آپ کے ہاں بیس نمبر کا جاتا ہے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا اس میں انٹر نکال دیا صرف کوپی کرنا ہے پیپر سے یہ چیز کہاں رکھنی ہے تو بزنس ایڈیسٹریشن پہلے بات تیہ کرنے یاد رکھیے گا جو بچہ برائٹ ہوتا ہے نا بہت اچھا وہ کہ جاتا ہے سائنس دیتا ہے وہ انجنیرنگ کرتا ہے یا میڈیکل کرتا ہے اچھا بچہ تھوڑا سا کم کومرس میں آتا ہے اور سی اے کر لیتا ہے ٹھیک ہے نا بلکل بیکار اب آپ کہتے ہیں یار بوجھے دردی پہ بوجھے کچھ نہیں کر سکتا تو وہ جاتا ہے آرٹس میں آرٹس میں کر لیتا ہے لوگ کر لیتا ہے مثال کے طرح پہ یہ تمام چیزیں کر لیتا ہے ٹھیک ہے آپ کو تو بزنس ایڈیسٹریشن کا پیپر اتنا آسان لگے گا جب میں پڑھاؤں گا آپ کہیں گے سر یہ تو بہت ہی لوجیکل ہے کومن سنس ہے ہمیں پتا ہے یہ ایسے سمجھ میں آپ کو کو میری اپیل ہے کہ بزنس ایڈیسٹریشن لیجے گا کیونکہ وہ پیپر میں آپ کو بہت جلدی ختم کرا دوں گا دیکھیں نا کلیر ہو یہ بات ہی نہیں تو آپ نے بزنس ایڈیسٹریشن لینا ہے آپ کس نے لینا ہاتھ اٹھاؤ دیکھوں کچھ بڑے تعداد بڑی بڑو گئی تعداد بڑی آپ شاید بات ہوں اللہ کیا لیتا ہے کون ساری رہی ہو پاکستان پاکستان اسٹری انڈو پاکستری انہوں نے انڈو پاکستری بڑی بھی ہے ٹھیک ہی نا میں ان سے سوال کروں کچھ نہیں آپ سے نہیں آپ سے کچھ نہیں کہا تو دیکھار بات ٹیبو سردان کا سی نام کیا ہے ٹیبو سردان کا سی نام ہے ہیدرلی ہیدرلی ٹیبو کے ٹیبو کا سی نام فتح علی ہے یہ حالت آن میں نہیں پڑھا ہے لازم کس نہیں ہوگا دیکھیں نا تو کرناٹک وارٹس پڑھیں گے مغل بادشاہ ٹوٹل کتنے ہیں میں نے بتایا ہے وہ تو میں نے بتایا ہے چھوڑے ہیں ٹوٹل بتایا ہے ہمارے یارہ باتا یہ گیارہ کان سے ہوگئے ہیں اپنے ٹوٹل بادشاہ بتا ہو اس مجھے نہیں پتا تو بھئی کہنے کی بات ہے جو کہتے ہیں نا لوگ مجھ سے میں کیوں بتاؤں میں کیوں بتاؤں نہیں آپ پڑھ کے بتائیں آپ بھی بڑے سی ایس ایس کرنے مضافت نہیں کر رہے نا اسے اب بھئی ٹیسٹ رہا ہوں مجھے ٹیسٹ کا انسر پوچھ رہے ہیں اب آپ آواز نہیں آنی چاہیے تو کہنا یہ ہے کہ بہرحال انڈو پاکسٹری مجھے شوق ہے پڑھانے کا میں نے اس پر کام کیا ہے کتاب بھی کمپلیٹ ہو جائی دس پندرہ دل میں میری آ بھی جائی انڈو پاکسٹری پوری کور کی ہے بچوں کی طرح پڑھایا اگر وہ کوئی پڑھ لے صحیح طرح تو اچھے نمبر آ جائیں گے اس کے لیے بہت لندی ہے بہت لندی ہے ٹھیک ہے نا اب دیکھیں کہ جو بھی ہے آگے بڑھتے ہیں پاکستان کا مطلب پہنے سمجھ لیں جب بھی پاکستان کی بات ہوگی تو یاد رکھئے گا پاکستان چودری رحمت علی نے یہ کانسپٹ دیا پاکستان کا پی سے مراد پنجاب ہے اے سے مراد اخوان ہے اخوان سے مراد کے پی کی ہے اور اے سے مراد کشمیر ہے کشمیر کو ہم کمیشہ اپنا پار سمجھتے تھے کشمیر آجائے ہمانے پاس آئی سے مراد اجنس ہے اور اے سے مراد زند ہے اور ٹی ہیں چودری رحمت علی نے بنایا تھا یہ چودری رحمت علی صاحب نے بنایا تھا میں نے نہیں بنایا یہ اور بات ہے چودری رحمت علی پاکستان آئے تھوڑے دن رہے اور اس کے بعد کہنا لگے میں جا رہا ہوں انگلینڈ واپس سے لے گئے اور وہ یہ بس سبت مجھے کیوں ہوں چھوڑ دیں ہوں بڑے محبت سے پاکستان انہیں بنایا پاکستان کا نام دیا اور پھر وہ پاکستان چھوڑ کے چلے گئے ہم کہتے ہیں کہ وہ بھومنے پھرنے چلے گئے تھے سب کو پتا ہے کیوں چلے گئے ٹھوڑے سے شاید خلاس نہیں ہے ٹھوڑے نہیں ایک بات دوسرا یہ ہے کہ جنبے میں نے آپ کو ناست نام دایا کہ اگر ہم مغل ایف پیرل کے بات کریں گے تو مغل کے لیے آپ کو یاد کرنا ہے کچھ چیزیں بات چھوڑی کوٹ میں بات آتا ہے جا ہوں ٹھیک ہے نا تو آپ کو بی ایچ اے جے ایس اے آج سا یاد کرنا ہے یہ مغل ایف پیرل کے جو بات آئیں یہ چھے یہ ہی ایمپورٹن بات آئیں بہت ایمپورٹن بات آئیں بی سے بابر ایس اے وائیو ایس اے اکبر ایس اے تھانگیل ایس اے شاہ جہاں ایس اے اورنز اے دیکھیں نا یہ مغل ایف پیرل کے بات آئیں اٹھیکا پیریٹ کیا ہے ایک ساسی سانے انہوں نے 180 years 180 years حکومت کیے ٹھیک ہے نا اور شروع کا سو یہ 1526 بابر آیا 1526 میں اس کے بعد انہوں نے کہا پیریٹ رہا ٹھیک ہے نا ایمائیو کے دور میں شیف شہر سوری صاحب آگے تھے انہوں نے ایمائیو سے تخچین لیا تھا لیکن واپس ایمائیو کا مل گیا ایمائیو کی کے ساتھ میں نے بتایا تھا 3S شیر شاہ یہ تین آدمی نہیں ہے ایک آدمی ہیں یہ تین آدمی نہیں ہے شیر شاہ صوری ایک آدمی ہے یہ بھی آپ آئیں چکے ہیں ٹھیک ہے نا یہ بھی آپ نے بتایا تھا آپ نے بھی بھائیس کرتے بھی جا رہا ہوں یہ ہے آپ کا یاد رہا ہے موپل اپنی پر ایڈر میں اب آپ کو ابھی آپ نے اپنے ایگزیم کو آدھا دا 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 آشا منتر کا آپ کو پتا ہے ایسے کا ایسی بزنس ایڈمیسٹریشن کیلتا ہوں اس ایسے کے اندر بارہ کوئی سی آئے تو پیس ایک کرنا تھا بارہ میں سے آٹھ کا تعلق بزنس ایڈمیسٹریشن تھا گلوبلائیزیشن بزنس ایڈمیسٹریشن کا ٹاپک ہے ایف ایٹی ایف بزنس ایڈمیسٹریشن کا ٹاپک ہے بتانا یہ ہے کہ اگر آپ بزنس ایڈمیسٹریشن لیتے ہیں آپ کے لیے فائدہ کیتنا آئیں اور ایک چیز جا لکھئے گا ہماری بچے ایسے پہ بڑے زور لگا جائے ایسے سیکھ رہا ہوں ایسے سیکھ رہا ہوں بھئی ایسے اگر آپ نے پاپی سبجیکٹ اچھے کر لیے ایسے اسی مسائے گا بارہ سوال ہوتے ہیں بارہ بسے کوئی جا کوئی یا تو پولٹیکل سائنس سے آپ کو مل جائے گا یا پانچ سار افیر سے مل جائے گا یس نو یہ کہہ نہیں اب مثال کی طور پر سوال آجائے دیماؤکریسی پہ اب دیماؤکریسی کا مطابق ہوتا ہے کہ وہاں جہاں پہ عوام کہے ہم اس سے بندے کو پسند کر دیں جب پاپیستان ہے دیماؤکرسی نے عمران خان کو پسند کر لیا یہ ہے اب عمران خان کے بعد عمران خان کا بیٹا نہیں آئے گا کیونکہ پاپیستان میں دیماؤکریسی ہے منارکی نہیں ہے کیا چیز نہیں ہے منارکی منارکی سمجھتے نا منارکی منارکی والے باشا سعودیہ میں کیا ہے منارکی ہے سعودیہ میں منارکی ہے بادشاہ کے بعد اس کا بیٹا آئے گا موغل ایمپائر میں منارکی تھی بیٹے ہیں نا ہمیں یہ بیٹا ہے مدبر کیسے بیٹا ہے اور اور اندھانگیتی سے بیٹا ہے اور اندھانگیتی سے بیٹا ہے تو یہ باپیٹا ہی منارکی ہے یا نہیں ہے اب آپ پہ سوال آگیا دیموکریسی لیکن ایک بھرم تو دوں میں اگزامنر کو آپ نے لکھا کہ دیموکریسی کی تاریخ تھی اور اندھیا میں 1556 میں منارکی آئی اور یہ پڑے مادشاہ میں شروع ہوئے دو لائنے لکھیں آگا ہاپیس آگے پھر لیکن دو لائنے سے اگزامنر کو آپ نے ایک بھرم دیا کہ بیٹے مجھے چھ باشاوں کے نام پتا ہے مغل کے نہیں ہے سمجھ میں بھرم کرانا ہے پیپر میں جیسے دوں تو یہ طریقہ تو آپ نے دیموکریسی کا سوال آیا ہے منارکی سے کمپیر کرنا ہی نہیں کرنا ہے تو آپ نے اگر یہ دو لائنے کہ اندیا میں جو مغل ایمپائر تھے وہاں پہ دیموکریسی نہیں کی وہاں منارکی تھی مثال پہ بابر اس کا بیٹا ہمائی ہو اس کا بیٹا اکبر اس کا بیٹا جانگی اس کا بیٹا اس کا بیٹا چھانے کے بیٹا اور ازے اپنے دوبارہ فراغرہ پیٹا شروع کر دیا اب اگزامنل کی نظر پڑی اس پہ اس نے کہا جب میں نے پڑھایا کل لسٹ ویک سے پہلے آپ کو ان بادشاہوں کے نام تندیم سے یہاں تھے تو اس کا بیٹا ہے آپ کو سمجھ بایا اس کا بیٹا ہے اگزامنل کو یہ چیز پتا ہے کہ بچوں کو یہ چیز نہیں پتا ہوتی اور اگزامنل کو یہ چیز دکھا دی جائے اگزامنل میرے ایک اور بات یہ نہیں ہے آپ نے دیموکریسی سے ریلیٹڈ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے قائد عظم سے کہا جب حلب اٹھا رہے تھے قائد عظم تو اسے کہا قائد عظم سے کیا کہا تھا آپ کوشش کیجئے گا پاکستان میں اقلیت کے ساتھ یعنی عیسائی اور ہندووں کے ساتھ آپ اکبر بادشاہ جیسا سلوک کیجئے گا بتائے آپ نے نا سیم اب یہ بات کیا کہا رہا ہے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے قائد عظم سے کہا آپ کہیں پاکستان کے پہلے دن لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے منارکی کا سبجک دینے کی کوشش کی جنا کو جنا نے کہا نہیں ہم اسلامیک اور ڈیموکریسی کے رول کو فالو کریں گے ہم نبی پاک کو فالو کریں گے دو پوائنٹ مل گئے اب اگزامنل کے پر بھروں اب اگزامنل گئے گا سٹینڈرڈ دیکھ ہاں سے اٹھ رہے ہٹھ رہے ہم ہٹھ گا رہے ہیں ایکسپلینیشن دینے بھائی اگر میں سے لائر ہوتا ہوں جو میں کیس بناتا ہوں جج کے سامنے کیا کہتا ہوں یہ جو ہے یہ مرزرم نہیں ہے یہ نہیں کہتا میں میں جج کے سامنے جاتا ہوں میں کہتا ہوں جج سے سر لائر یہ کہتا ہے کہہ دیا جج کے سامنے ٹھیک ہے میں میں کہتا ہوں جج کے اوپر پرشور ڈالنے کے لیے آج سے پتیس سال پہلے خلیل الزمانہ جب جج نے سپریف کورٹ کے اس کیس پہ یہ فیصلہ دیا پندرہ سال پہلے جج نے یہ فیصلہ دیا اب اس جج کے پر پرشور ڈالنے چکے بتانا یہ ہے کہ تم کیا چیز ہو بھائی تم سے پہلے سپریف کورٹ کے ججز یہ کہہ چکے اب جج جو فیصلہ کرتا ہے اب جج تھوڑا پرشور میں آتا ہے میں کہوں جج صاحب اس کو معاف کر دیں گھو نیک آتنی جج کہہ گا نہیں سمجھ بھائے ہیں آپ نے دیموکریسی پلیٹ کرنی ہے تو دیموکریسی کہنا یہ ہے کہ ہمارے جنہ سب دیموکریسی کے پرائن تھے ہمارا تو سٹارٹی دیموکریسی سے ہوا ہے کوکہ ہم جانتے ہیں تو پاکستان نے کتی اچھی دیموکریسی ہے لیکن بہرحال ہم مستر جنہ نے منع کر دیا تھا کہ اکبر باشا کو فالو نہیں کریں گے اگر جنہ اکبر باشا کو فالو کرتے تو پھر تو منارکی سسٹم کانسپٹ تھا پر کا دین ایلائی کا کانسپٹ تھا پر کا منجلہ سب نے منع کر دیا نہیں ہم نہیں فالو کریں یس نا دو پوائنٹ آپ کو ملکے ہیں اب ایک سوال میں دیموکریسی کا لکھا کو دیموکریسی میں سوال آگیا ایسے آگیا یا پاکستان افیر میں آگیا دیموکریسی آپ دو پوائنٹ بچھوڑیے گا دیکھ تو یہ مغل کا اور کہنا میں آپ کو بادشاہ ہوں کہ اگر کوئی پرنٹش کانسٹیوشن پڑتا تو میں اس کو بادشاہ کے بھی باتیں بارے میں بتاتا لیکن کیا ہے کہ میں نہیں بتا سکتا لیکن ابھی ایک پوائنٹ ضرور بتاؤں گا دیموکریسی پہ مہگنا کارٹا مہگنا کارٹا کیا ہے مہگنا ہے ہوگی کوئی چھوڑائل اس نے کارٹ لیا تو مہگنا کارٹا مہگنا کارٹا یہی بتا ہوں کس نے کارٹا مہگنا نہیں مہگنا کونے کارٹی ہے بتاؤ مجھے مہگنا کو مہگنا کوئی کسی خاتون کا نام نہیں ہے خاتون کام تو یہی کچھ ہے لیکن یہ مہگنا خاتون کا کام یہ مہگنا ایک نام ہے مہگنا کارٹا یہ کیا تھا دیموکریسی کی طرف پہلا سٹیپ تھا وہ یہ تھا کہ کنگ جو ہے جب کنگ کوئی فیصلہ کرے تو کم از کم مشورہ کرے لوگوں سے اپنی نہ چلائے اپنی ہر کنگ جو تھا یاد رکھی گا اپنی چلاتا تھا جتنے بادشاہ گزریں انہوں نے اپنی چلائی ہے تو مہگنا کارٹا میں کنگ جو تھا اس سے کہا گیا وہاں کے پاورفل لوگوں نے کہ بھائی جو بھی تم کچھ کرو گے ایٹ لیس مشورہ تو کرلو تم اقل کل نہیں ہو یس نو آپ پڑھیں میرے نبی پاک کی بات آجائیے دیموکریسی چلا رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک واقعہ سنا دیتا ہوں جب جنگ خندق ہوئی میرے نبی سے کوئی زیادہ کلمند ہے دنیا کا متفق فیصلہ ہے سب سے خابل دنیا کا آدمی سائنس، ٹیکنالوجی، میٹھ، فیزکس میں بات کریں آپ نے حضرت رہی ہیں ٹھیک ہے نا اب رسول اللہ نے حضرت رہی کیلئے کیا کہا انا مدینہ تجھے دو میں ان کا شاہر ہوں علی صرف دروازہ ہے دروازہ کا عالم کیا ہے دنیا میں سے لوگوں کہتے ہیں king of physics king of mathematics king of bio علی بڑے کاموں میں لکھا ہے اس کا استاد کیا ہوگا رسول پاک اندری نے کئی دفعہ کہا انا عبد الرسول میں رسول کا سلیم ہوں میں رسول کا سلیم ہوں اب رسول پاک سے زیادہ اچھا کوئی جانتا ہے نہیں نا اب جنگ خندق میں کہتے ہیں جنگ خندق میں کہتے ہیں اب کافروں نے حملہ کیا ہے کیا کہتے ہیں تم لوگ بتاؤ مجھے تم لوگ بتاؤ مجھے ارے بھائی میں اتنا قابل آدمی ہوں میں کہوں گا میں آج آپ سے پوچھوں گا میں آپ لوگوں سے مشورہ نہیں ہوں کبھی میں مشورہ کبھی نہیں لیتا میں پسند ہی نہیں کرنا مشورہ کسی سے بھی ٹھیک ہے مجھے مشورہ بالکل پسند نہیں ہے کوئی بھی دے میں وہ کروں گا جو میرا دل چاہتا ہے لیکن نبی پاک عقل قابل آدمی وہ کہہ رہے ہیں بتاؤں کیا کریں حضرت سلمان نے فارسی لے کہا یا رسول اللہ ہم ایران سے تعلق رکھتے ہیں ایران ان میں ہم خندق کھوڑ دیتے ہیں خندق نہیں ہمٹی کھول جنبہ صاحب خندق کھوڑ دیتے ہیں اسے دشمن یا نہیں آسکے گا کہا چلو خود دو سب نے وہ کام کیا تو انہوں نے کہا ارے حضرت سلمان فارسی تو زیادہ قابل ہیں ان کے مشورے سے سارا کام ہو رہا ہے نہیں جب بڑے رسول پاک آپ جمہوریت کو پسند کر دیتے وہ کہتے تھے میری اپینین بہت اچھا ہے لیکن جو اکثریت کے لئے بچک مانوں گا یہ ایک چیز اچھی ہے اپنی بات اگر آپ بہت قابل ہیں اور بیجارٹی آپ سے کہہ رہی ہے جو بات اور اچھی ہے اس کو ماندھ جاتا ہے آپ کہ نہیں میرا آئیڈیا ادھا اچھا ہے چھوڑ دو یا وہ بھی آئیڈیا اچھا ہے اس سے کیا ہوتا ہے اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے لوگوں کو بھوننے کی ادھت آتی ہے لوگ سوچتے کہ اگر کنگ ہر پاک کہے جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو تو کنگ جب چلا جائے گا تو دنیا یدیم ہو جائے گی رسول پاک کے جانے کے بعد ہے کہ کتنے خوبصورت حضرت ابو فکر آگئے حضرت عمر آگئے حضرت عثمان آگئے حضرت عبی آگئے اس لیے آگئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بولنا سکھایا یہ آئی سمجھ میں یہ یا نہیں تو یہ ضروری تھا اس لیے رسول اللہ سارے لوگوں سے مشورہ کرتے تھے اسے کہتے ہیں ڈیموپریسی جب لوگوں کی سنیں مدارکی میں بادشاہ نہیں سنتا پکنگ کہتا ہے پکنگ is always right ہے یا نہیں مہگنا کارٹا میں انگریزوں نے یاد رکھیں کہ بارہ سو پندرہ میں سائنگ بن ہے بارہ سو پندرہ بارہ سو پندرہ میں جا کے یہ چیز انگریزوں کے دماغ میں آئی کہ بادشاہ کچھ مشورے کر لیا کرے لیکن پھر بھی بادشاہ اپنی چلاتا تھا دو تھری پرسن مشورہ کرتا تھا کب بارہ سو پندرہ میں میرے ربی کب آئے چھے سو میں تو ہم تو اسلام ڈیموکریسی انگریزوں کے اندر آ رہی ہے بارہ سو پندرہ میں بارہ سو پندرہ میں پیدا ہو رہی ہے آپ پڑھیں مہگنا کارٹا اس میں بادشاہ کی پاورز آدھا ہیں کچھ معاملات میں ٹیکس لگانے میں وہ کس سے مشورہ لے گا جنتا سے نہیں شہر کے بڑے بڑے بزنس مین روائل فیملی سے مشورہ کرے گا یعنی بارہ سو پندرہ میں بھی جمہوریت پوری طرح سے انگریزوں میں نہیں آئی تھی آپ کہہ سکتے ہیں بہت ہی کمزور جمہوریت ہمیں نظر آئی بارہ سو پندرہ میں لیکن ہمیں بھرپور جمہوریت نظر آئی نبی پاک کی پیریڈ میں یہی وجہ ہے آپ دیکھیں گے مائیکل ہارٹ نے جو دنیا کا بہت بڑا دارشوارے اپنی کتاب لکھی اس میں سو ٹاپ کے لوگوں کے نام لکھے اس میں حالانکہ وہ کرسشن تھا اس نے کتاب لکھی مائیکل ہارٹ نے در ہنڈر بیس پرسنیلٹیز او دو ورلڈ اس میں حضرت عیسیٰ کو پہلا نمبر نہیں دیا جبکہ وہ عیسائی تھا اس نے پہلا نمبر رسول پاک کو دیا مائیکل ہارٹ کو بھی پڑا ہوا آدمی ہے یہ سٹوڈنٹ نے کیا ہے موبائل نمبر لو میں سے سیکھوں گا یہ آپ کے دیموکریسی بات کر رہے ہیں یہ ہوتا ہے طریقہ وہ سمجھوارے ہیں جہاں کورٹ میں پلیٹ کرتے ہیں کیسز کو تو ہم یہ نہیں جاتے کہ سر پلیز رہن کرنا ہمیں اس کو معاف کرتے ہیں سر ہم ایسے کیسز دیکھے جاتے ہیں کہ جج کو کہتے ہیں سب سے پر ہائی کورٹ کا جج ہے نا اب ہائی کورٹ کا جج ہم سے کہتے ہیں سپریم کورٹ کے جج نہیں یہ کہا ہے اس کا مطلب ہے کیا ہے اس کا کیا مطلب ہے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں تمہارے باپ نے یہ کہا ہے بیٹھا دس دفعہ بتا دے اس کیس میں یہ کہا اس کیس میں سپریم کورٹ نے یہ کہا اس کیس میں سپریم کورٹ نے یہ کہا اب ہائی کورٹ کا جج کیا کریں یہ کہہ گے میں سپریم کورٹ کے جج کو نہیں مانتا کہہی نہیں سکتا اس کی اوقات ہی نہیں ہے عمت نہیں ہے اگر میں آج ہائی کورٹ کا جج بن جاؤں اور میں بیٹھا ہوں اور آپ یہ کہیں میں آپ سے کہوں کہ یہ بات ہے تو آپ کہیں کہ سر سپریم کورٹ میں نے آسے پندرہ سال پہلے یہ فیسٹا دیا تھا اسی کیس میں ایسے اس سے منتہ چلتا کیس تھا اس میں یہ فیسٹا دیا تھا ہمیں پھر پریشر نہیں آجائے گا اس کی کیس میں آپ جب بھی کوئی چیز دیکھیں آپ کی باتیں ریفرنس ہونا چاہیے تو ایکزامنر امپریس ہوگا ایسے سمجھ میں دیموکریسی کے اپر جسے بات کیا آج آپ کو میں نے دیموکریسی بھی پڑا دیستی بتا رہا ہوں اور ساتھ ساتھ پاکستان افیر کی بھی پوائنٹ سب کو مل گئے آج آپ نے کیا کہ پڑھ لیا ہم نے پڑھ لیا کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے جنہاں کو پرپوزر دیا دیا تھا اکبر کو پولو گی جائے گا جنہاں نے منہ کر دیا یہ کام کا پوائنٹ ہے یہ ایکزامنے لکھنا ہے مجھے یاد ہے فیردوی مرشان اللہ چودہ بچے پاس ہوئے چودہ سب نے کہا کہ بھئی بیرا پاس میں ہم کے پاس آئیتا ہے ایک ڈڑو مہینے کے لیے بہت کم تائم ہے آپ لوگوں کے پاس جو پوائنٹ میں ڈال باتا رہا اس میں تھوز دینا بچوں نے مجھ سے بہت بھی بیرا کیا ہوا انہوں نے کہا سر ہم نے ہر پیپر با تھوز دے ایسے کا ایکزامنر لگے پاکستان افیر کا ایکزامنر لگے نہیں سمجھے آپ نے تو دیکھنا ہے کہ ایسے میں دیکھا ڈیموکریسی پاکستان افیر میں اکبر پہ سوال آ گیا آپ نے اکبر پہ سوال آ گیا جنہ کی بات ضرور لکھیں گے اور ایک بات ہوتا تو چتنے سیاستدان ہو چتنا پاکستان کا ایک ایک آدمی ہو جسی کا نام لوگ عبران خان کچھ لوگ کہتے ہیں چھوڑ دو کچھ لوگ پسند کریں گے کچھ لوگ مخالفت کریں گے ٹھیک ہے نا ہر سیاستدان کے لیے لیکن ایک ایسا سیاستدان ہے پاکستان کا جس کے نام پہ لوگ عبران کہتے ہیں رحمت اللہ کہتے ہیں وہ ہے کون جنہ جنہ کے نام کو ایسے نام کو اٹھاؤ جس سے وہ سب پسند رکھتے ہیں طریقہ یہی ہوتا ہے اب یہ آپ پھرے جسی سے اب یہ دیکھیں کہ اس کو اس پوائنٹ اٹھائیں جو undisputed ہے جنہ کی کریکٹر کے لیے کوئی کہتا ہے خراب ہے کہ نہیں کوئی بیمانی نہیں یہ سنسید کہ ہاں یار کھانا نکھلا دیتے ہیں پانی بلا دیتے ہیں یہ کہا تھے Car میں نے یہ سنائے میں نے dani ڈیوٹی میں ہوتے تھے ہمیں کام میں हوتے تھے تو کہیں جاتے تھے کہتے ہیں نوٹی تو میں کہیں بھی چاہتا ہوں پھر کہتا ہی چاہی پینے ہیں کہhosی اپرم اپس کی وزر پر آیا ہوں یہ چیزوں ہم نے جنہ سے سکھتے ہیں چھ بار پہنی میٹنگ ہوئی اس میں شارے لوگ آئے پاکستان سے پانی ملے رہا ہوں تو آپ کو میں نے ڈیموکریسی کے بارے میں بہت تھوڑا سا بتایا اور یہ غلط باشاہوں کے بارے میں پھر میں نے آپ کو ٹیبل بنا کے چارٹ بنا کے بھیجا بل گئے آپ لوگوں کو جس میں شیخ احمد سرندی کا تھا نہیں ملا میں تو بھیجا ہے گروپ میں کس کو نہیں ملا دیکھیں میں نے اب ایک سوال آتا ہے آپ لوگوں کو میں نے ایک اور چیز بنائی اگر آپ کو بتاؤں وہ آپ لوگوں کو ایڈیا پیجی دوں گا میں میں نے یہ بنایا کہ پاکستان افیر میں آپ نے پڑھا بھائے آپ نے پڑھا بھائے کہ ہم لوگ گئے بھی کیا ہوا ایڈٹر نہیں کیا آپ لوگ نے بے بھی کیا ہوگا جو بھی خام پسی دیکھیں ایک چیز بہت نے مجھ سے ایک پاس اگر آپ قرآن کو بھی ایونی سٹیڈی کریں تو دیکھیں بہت فاس ٹوپک آپ کو ملیں گے لیڈرشپ، زکاة، نماز، جہاد اسی ہی ملے گا زیادہ یہ ہی ملیں گے نبی یہ ملیں گے تو اسی طرح یہ کتاب ہے نا پاکستان افیر اس پر ٹوپکس کیا آئیں میں نے بیس سال کے ٹوپکس ہی نکال دی اور ان کو ہر سال الگ الگ کر دیا میں نے دیکھا کہ کتنے ٹوپک پہ بھاجسہ کتنی دفعہ آیا اس نے ایک دیوار کر دیا ایک دفعہ سوال پوچھتی اسی طرح میں نے کر دیا اسلامیک ریفارمرز پہ کتنے دفعہ سوال آیا میری پاس سنن مجھ رہی یا نہیں اسلامیک ریفارمرز میں سوال ایک جگہ کر دیا یس نو اس طرح سے میں نے ٹوپک نکال دیا تو ٹوٹل ٹوپک پچیس ملے اس کا مطلب ہے انہیں پچیس سوال کرنے ہیں اور ایکزیمنر پوچھے گئے نہیں آئے سوال اب میں نے وہ نکال کے الگ کر دیئے میں آپ کسے کی ہیں میں نے میں نے دکھائے سیریل نمبر میں نے دکھائے ٹوپک اور ایئر کس ایئر میں آیا ہے پہلے ایئر میں میں نے دکھائے بھی سال میں شیخ حمد صراندی آگئے اور اس ایئر دوہزار تین میں پھر آئے دوہزار پانچ میں پھر آئے دوہزار نو میں ایسی سمجھ رہے نہیں وہ آپ کو ٹوپک وائز کر دیا ہے آپ کو جو بیس سال کے پیپر دی رہے ایکس سال کے پھر ایکس سال کے پیپروں کو میں کسس کو الگ الگ کر دیا کٹیگری وائز نہیں سمجھ لگ رہے گا وہ میں نے بنا دیا ہے اب اس کٹیگری کو نہیں ہے سمجھ میں پڑھ لیں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا سوال ٹاپک 25 کرنے کام موٹی موٹی کتابوں پڑھ لے کے چکتے میں پڑھ گئے نہیں ہے سمجھ میں یہ میں نے کر دیا وہ میں آپ کو بھیج جاتا ہوں ٹھیک ہے پی ڈی ایف میں پر آپ کے لیے میں نے دیکھا جس سے دو سوال ہو جائے گی آپ کے دو وہ دو سوال یہ ہیں کیا کہ ایک ہے آپ کا سوال ان دووں پہ جو میں نے آپ کو لاسٹین بتایا یہ چار سوال بنا دیتا ہے شیخ احمد سرندی پہلا شخص جس نے اسلام میں گندگی کو صاف کیا جسے کہتے ہیں ری فارمر گندگی لائے کون تھا اسلام میں اکبر اکبر کی بی بی نار مسلم دی تو اکبر نے کیا کیا اکبر نے اسلام کو مکس کر دیا کرسچینٹی کے ساتھ تو کرسچینٹی کے ساتھ اور اندوزم کے ساتھ رکس کر دیا اور کہا ایک کے جگہ نا عبادت تو ایک کے جگہ نماز پڑھو سلام علیکم ختم کر دیا ٹھیک ہے نا اور اس طرح سے کیا ہوا کچھ لوگ مغل سے نفرت کرنے لگے جو مسلمان تھے تو مغل حکومت کمزور ہونے لگی ٹھیک ہے نا تو شیخ عمد سبندی نے آکے پیرا کامی کیا کہ کو مغل اپائر کو مضبوط کیا اور مغل اپائر کے جو غلط چیزیں لے آیا تھا اکبر وہ اکبر کے دور میں تو ختم نہیں کرا سکے اکبر کے مرنے کے بعد اکبر کا بیٹا جھانگی رہایا تو انہوں نے اس کے پیڑن میں کوشش کر کے گندگی صاف کر دی کیسے کر دی وہ میں نے بتایا کہ اکبر کا فالو کرتا تھا دینِ الٰہی اور اسلام کو ختم کر دیا تھا اس نے اسلام کو ختم کر جاتا کہ وہ مسلمان تھا لیکن کیونکہ بیوی مسلمان نہیں تھی تو بیوی کا رات چلتا ہے آپ کو بتائیں مجھول یہ کیا کہ بیوی کی باتوں میں آ رہا تھا تو اس نے مکس کر دیا دین اب اکبر کی بیوی تو ماں کس کی ہے رام گر کی تو جسے سے شوہر بیوی سے ڈڑتا ہے گزنا سے بیٹا ماں کو کہتا ہے امہ امہ جسے دن بابا کبھی آپ کی امہ کو آپ کی امہ کو تقبہ کہہ دیں دماغ خرم گئے تپ رو بچے کہتے ہیں اب تمہاری حمد میری ماں کو ایسا بولا اور بھائی تیرا باب ہے بچہ امہ کی بھی ڈاڑھ رہی ہو کوئی بات نہیں ہے اس سے قابل پوچھ تو اولاد بمہ کیے مرد بچہ بترنا ہے یہ سکو سمجھ باری ہے نہیں تو کہنا یہ ہے آپ سے کہ اکبر نے جو دین لائیا اکبر جو دین لائیا جاگر نے اس کو فالو کیا لیکن یہ شیخ احمد سرندی نے بنگل دیا اس نے اس نے اسی تحصیق اس نے ان کو جیل میں ڈال دیا لیکن پہلے اپنے دربارہ بلائیا تھے دربارہ بلائیا اور اپنا تخت موچھا کر لیا درمازہ نوچھے کر دیا کہیں اب آئے گا سر جھگائے گا میرے سامنے تو وہ انہیں کیا کیا میرے بھائیزار کاؤن جانی کی طرح پہلے پاؤں نکالے اب جاگر کو اصلا کیا اب یہ کی اشاری کرنا ہے میرے سامنے سر نہیں جھگا رہا جاگر نے باتے کی جاگر نے باتے کی جاگر نے اور شیخ امستلیم نے کہا نہیں بھائی تم غلط ہو اس نے کہا بند کرو ان کو بند کر لو جب بند کر دیا انہوں نے جیل میں ساکھیں سارے جیلر قیدیوں کو اللہ اکبر اللہ اکبر کرا دیا وہاں پہ جیلرز کو فوجیوں کو اللہ اکبر کرا دیا جھانگیو ڈرہا میں فوج مسلمان دینے لائے بھول گئی قیدی ٹیررسٹ کتنے سب اللہ اللہ کر رہے ہیں جاگر نے کہا بھائی اب دشمن سے دوستی کر لو کہ شیخ صاحب آئیے 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 شیخ صاحب تو آپ ہمارے آدمی ہیں آپ پر ایڈوائزر بن جائی ہو گیا کہ تم چلا ہوں گیا اور شیخ حمد صلیم نے جانگیو کو صحیح کر دیا اور جانگیو بھی صدر گیا اور اسلام انڈیا میں صحیح ہو گیا جانگیے شیخ حمد صلیم کا اور بڑا کارنام آئے یس نو میں ٹیبل بنا کے بیجھے آپ کو یاد پھر کیا ہوا کچھ سال پھر آپ کو بتائیں ہم مسلمان ہیں پھر دماغ ہمارا خراب ہوا پھر ہم خراب ہو گئے پھر شاہ والین اللہ صاحب آگئے شاہ والین اللہ صاحب نے کیا کیا قرآن کا پہلی دفعہ کام کیا فارسی پہ ٹرانسلیشن کیا لوگوں نے کہا یہ تو کنہ عربی کا رسول اللہ نے جو کام نہیں کیا وہ آپ کام کیوں کر رہے ہیں رسول پاک نے فرشیر پہ ٹرانسلیشن نہیں کیا انہوں نے کہا قرآن عربی میں پڑھو تو لوگوں نے ترجمہ پڑھا ترجمہ پڑھا تو قرآن سمجھ میں آیا یقین معنی ہے قرآن اگر آپ صحیح طرح پڑھ لے قرآن صحیح طرح پڑھ لے آپ میں انسانیت آجائے آج تک کسی نے قرآن صحیح طرح پڑھائی گی میں آپ کو ملدخ نہیں کر رہا ہوں قرآن صحیح طرح نہیں پڑھائی قرآن کو یہ کیقایت کو روک رکھ کے سونچ سونچ کے پڑھو تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے آئے سمجھ میں نہیں کہ ہاں یار یہ تو یہ کیا کہہ رہے ہیں کہتے ہیں نا کسی پہ احسان کرو اس کو امت بتاؤں آپ کہتے ہیں یہ تو میں تو بتاؤں گا میں نے کہا میں نے اس پہ احسان کیا ہمارے آفیس میں میں نے اس پہ احسان کیا میں نے اس پہ احسان کیا میں نے اس کو دو راکھ روپے دے دیئے آپ سم نے سنا میری پانیاں بچ گئی اس کے بعد میں کیا ہوا میں نے اس پہ احسان کیا یہ آپ یہ ہے سر مجھے بھی ضرورت ہے یہ مجھے بھی ضرورت ہے مجھے بھی ضرورت ہے بھائی اسلام نے اس کی ایک آئے چھپاؤ کل تم ٹینشن کا شکار ہو جاؤ گئے اور ایک ڈاکو بھی بٹھا ہوا ہے تو اس نے کہا بھا ساپ نکلو تو بھار پھر دیکھوں گا میں عذاب ہو گیا ہے نہیں تو اس لیے کہا سمجھو قرآن کو حکمت اس کی اس ساتھ سے دو اس ساتھ کو مت بتاؤ تمہارا بلائے مار دیا جاؤ گے کام ہو جاؤ گے سمجھ کے پڑھیں ہر وقت کی حساب سے قرآن خود بخود چینج ہو رہا ہے آیت چینج نہیں ہو رہی لیکن آیت کا ترجمہ خود بخود آرٹومائٹکلی چینج ہو جاتا ہے سمجھو آتے ہیں اچھا اچھا یہ بات ہے اگسر آپ نے سے بڑے بڑے قول پڑھتے ہیں دانیشوروں کے اگسر حضر دری قوتیشن تو بہت موو ہوتے ہیں ہم نے دکھایا ہے اس میں جتنے قوتیشن ہیں وہ سب قرآن سے نکالی بھی ہیں جس پر احسان کرو اسے شر سے بچو ہم کہے کیوں ملتا میں نے اس پہ احسان کیا ہے یہ تو میں نے پاؤں دو دو کے پیئے کی نائی یاد اکھیے گا میں نے پرس کرے اس پہ احسان کیا اس بچے میں اسے سی ایس ایس کر لیا اب میں ہر جگہ بلتا ہوں اس کو میں نے سی ایس ایس کرایا ایک دو دفعہ سنے گا پھر اتا کیا لگے گا اس کو برا لگے گا یار باز سب میری وہ کی بیڈیو فراہ پڑھنے اب پاؤ سابی ایک کائزتے سی ایس ایس ساب پاؤ ساب نے کرایا یا صاحب میں اس پہ احسان کیا میں بحکم ہوں یس نو بہتر یہ احسان کرو بھول جاؤ پھر آپ آپ قصد ہوگئے یہ میرے میری ٹیچر ہیں یہ میرے ٹیچر ہیں اور میں کہوں گا نہیں نہیں میں اس کا ٹیچر نہیں آئی سمجھو بات سمجھو جس پر احسان کرو کیسے وسیم اکرم سے آپ دیکھیں پرہ لگا وسیم اکرم کو تمہارے پاس وسیم جوتے نہیں تھے جو تم کھیلنے آئے تھے میں نے تمہیں جوتے درائیں ہاں بتاؤ اس وسیم کو ساری آرڈینس سے سب نے کہا ہاں ییس ییس باز سچ ہے لیکن کھڑو بھی ہے نہیں کہنا چاہیے تھا وسیم اکرم ہے بڑا فلیئر ہو گیا آپ کو یہ کہنا چاہیے یہ میرا سٹورنٹ بس تھا لیکن خود آملے اور وہ کہے کہ جامد میرا استاد ہے باز یہ مہتا ہے ھائیس منٹ ہی ہے ہمارے باہر پر سر جاتے ہیں جسے کہتے ہیں بھائی عباس سامنے پڑھایا کچھری بیچ کے لوگوں نے پڑھایا اس کے اندرس این نے بن گئے کتے سی اے بن گئے کتے لوگوں نے ایم بی اے کر لیا حضار ہوا حضار ہوا نہیں نے اس سے بزنے میں کہتا ہاں سے بھلتا ہوں اس سے بزنے میں کمس میں نے شروع تھے وہ یاد نہیں تھا مجھ نے اللہ کے لئے کہتا میں اندرس سے رنگا نہیں میں نے اپنی ایسیت سے کیا تھا وہ اپنی ایسیت سے دیکھتا ہوں مجھے اپنی ایسیت پتا ہے اس کی ایسیت نجھ نہیں پتا ایسا یہ جس پر احساس پر اس کی شخص بجھو ابھی جونا تو سمجھ میں نہیں آرہا صحیح ہے نہیں اپنے اندر بھرائی ڈھونڈو اور دوسرے کے اندر اچھائی ڈھونڈو پھر ایک اور چیز کہ ہے آج ہم نے پڑی سائنس ہی انسان کے دماغ سے وائبریشن نکلتی ہے جو میں سوچ رہا ہوں گا وہ ریز خود 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 منظور کو ڈھونڈے گی یہ کیسے ہو سکتا ہے اپنے نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا ایسا ہے ایسا ہے اس کی کیا کہا ہے کیا کہا ہے کہ جب ہی تمہارا کسی سے جھنڑا ہو جائے تم اس کی وہ باتیں یاد کرو تم اس کی وہ باتیں یاد کرو جو اچھی ہیں اب منظور کو پیرا جھگڑا ہو گیا ہے اب میں گھر جائے گا منظور کو منظور کو منظور کو ڈھونڈا تھا منظور کو اچھا لڑکا ہے اب اس کی وہاں تاریف کرو تو کیا ہوگا یہ وائبریشن جو ایسے دماغ بن جائیں گے یہ گھر میں بیٹشین ہوگا کوئی جانا ہم نے خون کرے گا سر میں آپ کے پاس آر اور آئے گا کہ سر 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 میں کہا تمہیں کیسے بدل رہا دل میں کچھ ہو رہا تھا وہ دل میں کچھ ہی ہو رہا تھا وہ میری وائبریشن میری وائبریشن اس کے پاس آگیا ہے آیا سمجھے قرآن کی آیت ہے نا کیا سمجھگاری مانگیاں قرآن کو ٹرانسلیشن کرنے کے لیے قرآن کا ایک سا دماغ رہا تھا پھر آپ کو قرآن سمجھا تھا کہ کیا پاکتو قرآن ریوڈین کی آگیا ہے شاہ والی اللہ کا بہت بڑا احسان تھا کہ انہوں نے اس کو پرشن میں لکھا کیونکہ یہ رہا ہے پرشن زبان چلتی تھی تو پرشن میں لوگوں نے سمجھنا شروع کیا پھر لوگوں کو اسلام میں مزہ آنے لگا کہ پرآن کی باتیں سمجھ میں آنے لگیں بڑی پیاری کتابیں اور چل لوگوں نے انگریزوں نے اس کو پرآن کو سمجھ کے پڑا سمجھ کی ہو جاتے بڑی پیاری کتابیں کتنی سائنٹیفک باتیں اس کے اندر یس نو بتا نہیں تو شاہ والی اللہ کا بڑا کام نامہ کیا ہے کہ انہوں نے پرشن زمان میں پیمبرٹ کر دیا یس نو ایک اور دوسرا کام نامہ کیا ہے جو شیخ احمد سرندی نے کیا وہیں کچھ انہوں نے کی قرآنیاں نکالی سبائی کی اسلام کی لوگ مرد آدودوں میں پڑ گئے تھے انہوں کی انہوں سے کی تو شیخ احمد سرندی نے لوگ کچھ کیا وہیں کچھ شاہ والی اللہ نے کیا ایک ایمیشن کی کہ قرآن کو اور ایک اچھا کام اور جیٹ اچھا بیٹا پیدا کیا عبدالعظی اس نے اردو میں قرآن پرسکر کر دیا اور اس اچھا کام کیا دو کام کی ان کے بیٹے نے ولی تین اسلام پھیلایا ان کے بیٹے نے اچھا اچھا پیدا کی عبدالعظی اسلام پھیلایا اس نے اور کیا کیا اور اس نے ایک شاگر بنایا ان کے بیٹے نے اس شاگر کا نام ہے ایسے بیس احمد بریدی شہید یہ کس کا شاکر شاہ بلیدہ کے بیٹے کا شاکر شاہ بلیدہ کا احسان نے کیا قرآن پرشن نے کیا اسلام پر بیتر کیا لوگوں کے نظریات صحیح کیے مقیدہ صحیح کیا اور اچھا بیٹا پیدا کیا اچھے بیٹے کا نام ہے عبدالعزیز جس لو عبدالعزیز نے کیا کیا اور اب آپ کو سمجھ کر گیا ہے اب اس کے بعد ایسے بھی Spieler نے پڑھ لیدے یہ ہوگی ہے اب شاہن سید ایمان بریدی سامنے کیا کیا سوچا کہ میں ہندووں کو سہی نہیں کروں گا میں کسی کو ستھیک نہیں کروں گا میں سکھوں کو مسلمان بناوں گا سکھوں کو مسلمان بناوں گا تو انہوں نے عرامت جوس کیا پنجاب کا اور کے پی کے کا اس عرامے میں جو لوگ تھے اس عرامے میں جو لوگ تھے کے پی کے اور پنجاب کے ان لوگوں کو مسلمان کرنا شروع کیا تو یہ شروع شروع کامیاب ہو گئے لوگ مسلمان ہونے لگے لیکن اسلام دو چیزوں پر ہوتا ہے اسلام میں ایک چیز ہے اس ریلیجن جس میں نماز، روزہ، حضر، زکاة، حقوق اللہ ہے حقوق العباد بھی ہے جس میں شادی، بیعہ سب کچھ ہے تو اسلام میں کلچر بھی ہے اور دین بھی ہے جو کلچر تھا نا وہاں کے لوگوں کو پسند نہیں آیا پہلے کامیاب نے کہا شیخ احمد سرندی لیں کہا کے اسے شیخ احمد سرندی کیا رہا سید احمد شیخ احمد سرندی جو ہو گیا نا شاوالی اللہ بھی ہو گیا سمجھ میں آگے نا شاوالی اللہ کے کچھے پاپا چھے کامیں کیا نمبر وہ اندبال؟ اسلام پھرایا لوگوں کو صحیح کیا عقیدہ نمبر تری پرزو ٹرانسلیشن کیا پرششن دوال میں اور بیٹا پیدا کیا اچھا والا عبدالعزیز ہاں وہ بھی ہوتا ہے ٹھیکھے نا ٹھیکھیں گلی رہے ہیں اور کیانہ میں ان کا بیٹا بڑا اچھا نکلا اور انہیں باپ کے نقشے قدم پہ چلا اور اس نے اردو پرزو ٹرانسلیشن کیا باپ نے پرشن میں کیا بیٹے نے اردو میں کیا ٹھیکھے نا اور بیٹے نے شاگر پیدا کیا انہیں بیرے نکم پہ شاگر دیں ان کا بیٹے کا شاگر کون تھا سید احمد مریبی شہید کیا یہ شاہ وضی اللہ کا شاگر دیں نہیں شاہ وضی اللہ کے بیٹے عبدالعزیز کا شاگر دیں شاہ وضی اللہ کا نام کیا تھا قطب الدین العزیز قطب الدین عزیز ٹھیک ہے نا یہ کیا نام تھا قطب الدین کئی سوال آج ہے قطب الدین اور اس وضی اللہ تو پڑا ہی نہیں ہے یہ کیا ہو گیا تو وہ شاہ وضی اللہ کا شاہ وضی اللہ کا لقب ہے عزتہ جی کا لقب کیا ہے عصد اللہ آپ کے عصد اللہ صد اللہ تو خلیفہ نہیں ہے ہمارا صد تو کوئی خلیفہ نہیں ہے اوہ بھائی انام کیا ہے اصری کہا گیا عمر فاروق آگیا فاروق پہ لکھو ارے حضرت عمر کو کہتے ہیں نہیں صلی اللہ نے سوال چھوڑ دی یا سمجھوئے تو لقب سے بھی آسکتا ہے سمجھ آگیا تو یہ آپ کو شاہ واللہ لقب ہے شاہ ودی اللہ اللہ کے دوست اللہ کے دوست ودی اللہ مانے اللہ کا دوست شاہ مانے سید میں مجھے گئے اب سید میں بریبی مگر نے کیا کیا کہ سکھوں میں چلے گئے سکھوں کو مسلمان پرنا شروع کیا وہاں یہ ہوا کہ جھگڑا کاف شروعہ پہلے جھگڑا شروعہ کسی پتھان کی اببہ مل گئے انہوں نے کہا اس کی عورت سے کہ تم شادی کر لو اس کے بچے تھے اسلام میں چاہیز ہے اس عورت نے شادی کر لی اس کا بیٹے نے سنا ماں میرا ماں نے شادی کیسا کیا میرا باپ کے بعد میرا ماں شادی کر لیا نہ ہی بلد بھئی اسلام میں تو لاؤٹ ہے یس نو وہ تو بچہ نے لوگوں نے سے بھٹان سے کہا بھئی تمہارا ماں شادی بنا دیا کیسا ہوا کہ وہ تو میں بہت برا ہوں گیا ہے یا نہیں ابھی بھی چلے لیں ہمارے کلچر میں میرے باپ کی دیتھ ہو گئی میری ماں جوان میرے باپ کی دیتھ ہوئی تو میری اپنی سیسے کہا کہ بھئی تم سیسے لے دیتے مجھے بہت برا ہے کیا کہا رہا بھئی موہ توڑ دوں گا ماں کا بچہ بھی باپ سے شادی کر لیا شادی کر کوئی نہیں اممہ سری بھبا اور کوئی نہیں جیس نو میرے اگر میں کہوں پہ بچوں سے یا میں سوچ رہا ہوں یہ خبردار جب میرے بچے چھوٹے چھوٹے سے تھا میں اس نے سکھا کہ دوسری مممہ چلے گی اسلام میں جائز ہے بھول کان سے مار دیں گے میں کس کو اس کو بھی اور آپ کو بھی ہم لوگ نہیں مانتے اسلام کو دینے رہی ہیں وہ ختم نہیں ہوا ہے یس نو ان سارے کسی لڑکیوں سے پوچھو بچے ہیں جب شادی کرو گی اپنے حزبن سے کہو گی دوسری شادی کر لو نہیں کیوں اسلام میں تو جائز ہے ایسا اسلام نہیں چاہیے ہمیں اپنے مطلب کا اسلام چاہیے وہی آنت ہے تو یہی ہوا شیئر احمد بریلوی سید احمد بریلوی کے ساتھ وہ جو اسلام صحیح سلام لانے لگے مردوں سے کہا شادیاں کرو کی عورتوں نے کہا اے سید احمد بریلوی آدمی ٹھیک نہیں ہے یہ تو غلط کام کروارا ہے ابا کرو غلط کام نہیں کر رہا ہے اتنے ایک کام ہے سنت ہے کریں ایسی سنت نہیں ایسی سنت نہیں چاہیے دیکھیں وہ کہتے تھے سوٹو کام کرتے تھے بزنسمن نے کہا ایسا اسلام نہیں چاہیے یہ نہیں اورے عورتوں سے کہا تم بیواؤں سے شادی کر دو تو پھر ماں سے بچے نراز ہو گئے تو ایک وقت کیا ایاب اتنی معاوض روڑ گئی شیئر سید احمد بریلوی کے خلاف لوگوں نے کہا یہ کیسا اسلام لے کے آگیا ہے اس کو ہوڑا دو لوگ اس کے خلاف ہو گئے سید احمد بریلوی کے ٹھیک ہے نا اور ان کی پھر جنگ ہوئی تین دو تین جنگوں میں انہوں نے سکھوں کو مارا رنجیل سنگھ مرارا سے جنگ ہوئی رنجیل سنگھ سے اور ایک وقت یہ آگیا کہ لوگ ان کے ساتھ چھوڑ دے لگے ٹیپو پہ ساتھ چھوڑ دیتا لوگوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا اور یہ بیچارے اکیلے ہو گئے تھوڑے لوگ پھر کے ساتھ ان کو سکھوں نے مارا اور ان کو ایک ہی جنرمین کی باڈی کو ٹکڑے کر دیا اور دلیاں پھٹتی ہیں تو قبر جو ہے وہ ایسے ہی ہے جو سائیبولک قبر ہے کہ اصل قبر کے اندر دھاچہ نہیں ہے دھاچہ دوپا نہیں بہا دیا پھر ان کی ایک قبر بنا لی yes not ڈیو لگ کی قبر کیسی ہے ڈیو لگ کی قبر میں کیا ہے اس لئے دانت ہیں باقی باڈی تو اٹھاوئی جان پوڑ ہو گئی دینا کہتے ہیں ڈیو لگ کا جان ہوا میں دواہ ہو آتا تو کیا بچا کیسے بچا رہا ہو دانت بیو نے کہا یہ دانت وہی زیادی ہے زیادی ہے زیادی ہے بچانتی ہوں میں یا نہیں جنازے میں صرف دانت رکھ دیئے باڈی تو ختم ہو گئی yes not تو اسی طرح شیخ خیم صلاندی کا جو پارٹ بچ گیا وہ رکھ دیا آج قبر ہے ان کی yes not ان کے بعد حاجی شریط اللہ آئے انہوں نے وہی اسلام کی بہی وادی بات نہیں کی جو شیخ خیم صلاندی نے کی جو شیعہ بن اللہ نے کی لیکن انہیں ٹرانسلیشن مغیرہ نہیں کیا لوگوں کے اندر اسلام پیلایا ہے yes not یہاں تک تو آپ کا ایک سوال آتا ہے اس کے نوٹس میں آپ کو دیں دوں گا اب آپ کو ان کی نام یاد رکھنے دیکھیں مجھے کی بات سب میں ایس ہے یہ عجیب بات ہے سب ایس یہ احمد صندی مادومین کی قادرہ میں موٹی باتیں آتے ہیں شاہلیلہ کی باتیں آتے ہیں مجھے کی باتیں آتے ہیں اور اشریت اللہ موہدین دکھا نہیں ہے وہ دکھ لے نا اور اس کے پاس سر سید بیدہ احمد قان یہ آئے نا مطلب کے گریٹ 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 لڑکیاں سکول جو یا یہ تو ہمیں اچھا ہے لڑکیاں سکول جائیں گی بچے انگریزی سیکھیں گے بچے انگریزی قانون پڑھیں گے بچے انگریزی چیزیں دیکھیں گے اچھی چیزیں انگریزی کتابیں پڑھیں گے ٹھیک ہے نہیں انگریزی زبان سیکھیں گے سر سید احمد قان نے یہ چیز لوگوں کو سکھانے شروع کی کہ انگریزی پڑھو بچیوں پڑھو ٹھیک ہے نا اور موڈرن اسلام کی باتیں گی کبھی دو شادیاں دیں شادیاں کی بات نہیں گی سر سید چلے گا کہہ جائے یہ سر یہ اچھا ہے آشا منزل نے پڑھا رہا تھا کہہ سر یہ صحیح ہوں یہ اپر والے تو بڑے خطرناک تھے ابھی آجیاں گے مشکل کر دیں گے تو ہمارے شاہروں کی شادیاں کر دیں گے تو نہیں 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 یہ اتنے سے کہیں گے اور آپ کریں گے سر سید احمد قان سیکھے جو ہم سے کہتا ہے کھوڑو عورت پڑھنا کروں در میں بیٹھوں اور نہیں آئے گا سمجھ گئے اب آپ کو سر سید احمد قان کیا کہا جو یہ اسلام میں کہا اصل میں سر سید احمد قان جب آئے تو نے دیکھا کہ مسلمان جو ہے نا انگریزوں سے نفرت کرنے زیادہ وجہ کیا تھی انگریزوں نے مسلمان سے حکم اچھی نہیں تھی yes no عمران سے نفرت کون کرتا ہے سچ بتانا تم یا مریم کیوں کیوں مریم کے باپ کو کس نے پارک کیا عمران نے تو بتاؤ کہ مسلمان انگریزوں سے نفرت کر دیتے ہیں یا ہندو کہتے دیں اس انگریز کی انگریزی سیکھیں جس نے ہماری ماں کا ریپ کیا ہمارے باپ کو مارا نائے نہیں ہم انگریزی نہیں سیکھیں گے سر سید نے کہا بھائی لوہے کو لوہا مارتا ہے لوہے کو لوہا کھاٹتا ہے تم انگریزی پڑھ کے مارو پڑھو ان کی کیا تابیں نہیں ہمجی آج یورپ انتہا آگے نکل گیا میں نے پڑھا کیوں کیوں انہوں نے پران کو پڑھا سمجھ میں آیا پران کی کتاب نہیں ہے ان کے دشمنوں کی کتابیں لیکن انگریزوں نے پران پڑھ کے طرف ہی کی ہے سر سید نے سکھا یہی کہا تم انگریزی کتاب پڑھ کے طرف ہی کرو ان کو مارو یس نو یہ بات سمجھ میں آگئی کس کے جنا کے باپ کے یہ صحیح کہہ رہا ہے سر سید اخبال کے باپ درزی تھے صحیح کہہ رہا ہے انہوں نے کیا کیا جنا کے باپ نے کہا جنا بیٹے پڑھائی کرو کبھو نہیں پڑھائی نہیں کریں گے انگریزی نہیں پڑھیں گے بلک باپ کہا بیٹا لے سر سید صاحب کہتے ہیں صحیح کہتے ہیں جا کے سکول جا پڑھو اخبال کے باپ نے کہا بیٹا انگریزی پڑھ پڑھو گا مول بھی بنوں گا پرشین پڑھو گا انگریزی بھی پڑھ سر سید ارمان خان اس زمانے میں جنا کا باپ اور اخبال کا باپ زندہ تھا چودگری ارمتر کی کا باپ زندہ تھا ان لوگوں نے خود پڑھیں دیکھیں نہیں تھے انہوں نے میرے بچوں کو پڑھائے اور جناہ جب بیس سال اکیس سال کے ہوئے تو سر سید مر گئے تو جناہ اور سر سید وہ ایک پیوٹ کے تقریبن ہیں تقریبن کہہ سکتے ہیں کیوں کہ جناہ جب اکیس سال کے تھے تو سر سید مر گئے یہ معلوم ہونا چاہیے یہ اپسر میرے ریشورٹ سے پڑھ جائے سر سید میں اور جناہ پر کتنا خرم ہے کہتے ہیں صرف تیر سو سال کا پارد ہوگا یہ سوال انٹرویو میں آتا ہے آپ کو انٹرویو لے رہا لگے گا بس انٹرویو ختم آپ جائے سال ہو گیا آپ جائے ریزلٹ آ جائے اتنی عجیب سی بات ہے سر سید اور جناہ میں کتنا پاک ہے سر 300 years تھا 250 years سر سید کو جناہ نہیں دیکھا نہیں کیسے دیکھ سکتے ہیں سر سید باہت پیدا ہوئے جناہ پہلے باہتے ہیں سر سید پیدا ہوئے کہ ماشی اللہ بہت اچھی اسٹریہ میں نے ایک بچے سے پوچھا میں نے خود پوچھا میں نے اٹرویو لے رہا تھا میں نے کہا بچے پیدا ہی کہوں اخبال سینئر ہے یا مرزا غالب کہیں سر مرزا غالب نے اخبال کو پڑا اور شہری کی انتاظہ کریں کیا حالت ہوئی ہوگی میں نے اس سے بچے سے بھئی کہا بس آپ اٹرویو ہو گیا جائے کہ سر ایلی مور کوششن رہے ہیں بس لوگ بہت دن جلا تھی پہلے سوال بہت دن جلا کے ساتھ تھے بس سمجھ ماری اب آپ کی سمجھ ماری سر سید احمد خان کے بارے میں پتہ دنکیہ سر سید احمد خان نے اسلام کو اس طرح سے زندہ کیا مسلمانوں کو زندہ اسلام کو زندہ نہیں کیا مسلمان جو نفرت کر بیٹھے تھے انگریزوں سے اور ان سے نفرت کرتے تھے تھوکتے تھے ان کے اوپر تو ان سے کہا پہ نہیں یہ مطلب دوستی کرو انگریز کے مفادار بنو انگریز کے مفادار بنو ان سے دوستی کرو ان کی کتابیں پڑھو ان کا لاؤ پڑھو ان کی سائنس پڑھو ان کا میکس پڑھو کیا ہوا سر سید احمد خان نے اور ایک اور بات نیا کونسپ دیا جو کہ ایکچولی مسلم سائنٹس ریحان البیرونی نے دیا تھا وہ تھا ٹونیشن کیونی جب البیرونی یہاں آیا اس قطعے میں پرسغیر کے تو اس نے کہا یہاں کے لوگوں میں جاں کے جو لوگ ہیں مسلمان اور ہندو یہ ایک قوم نہیں ہے یہ ایک قوم نہیں ہے صرف سر سید احمد خان نے اس بات کو اٹھایا اور کہا کہ ہندو مسلمان دو قومے ہیں اور انڈیا ملک نہیں ہے ہمارے آپ کونٹیننٹ کے اندر کئی ملک ہوتے ہیں کونٹیننٹ بڑھتے ہیں یا ان گر سب کونٹیننٹ ہے تو انڈیا کو توڑنا چاہیے نہیں اگر انڈیا کو مال دو اگر انڈیا گرس لئے ایسا سب کونٹیننٹ ہے تو پھر تو اس کے ٹپڑے ہو لیے چاہیے وہ انہوں نے دو ٹپڑے کروز کی اور سید ہے کہ اس کی ٹو نیشن تھیوری بلائی کہ دو نیشن تھیوری ہے ایک نہیں ہے یہ لوگوں کے دماغ میں ڈالنا شروع کیا اس بات کو اقبال نے زیادہ پرموٹ کیا اور اپنے ایک خدوا جو اس نے دیا 1930 کو 1930 میں جنہ صاحب نے اقبال کو بلایا لوگ کہتے ہیں جنہ اور اقبال ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے جیسے کہ مجنون نہیں ایسا نہیں تھا جنہ اور اقبال کی کوئی شروع میں دوستی نہیں تھی دونوں مسلمی لیگ میں تھے لیکن ایک دوسرے سے انٹی تھے الگ الگ تھے لیکن انیس سو پچیس چھپیس ہے ان کی دوستی پڑ گئی سمجھ گیا نہیں اور پھر جنہ سے اور اقبال ایک دوسرے کے قریب آنا تیزی سے شروع ہو گئے تیزی سے شروع ہو گئے ایک وقت یہ آیا کہ جنہ نراز ہو کے سیاست چھوڑ کر چلے گئے کہنے لگے میں مسلمی لیگ کو چھوڑا ہوں اور سارے مسلمانوں کو چھوڑا ہوں جاؤ مجھے نہیں کرنی سیاست اور انٹ چلے گئے اور انٹ میں دھر لے لیا اور آم سے امیر زندگی گزارنے لگیا کہ اقبال گیا جنہ سے کہا آجیں واپس نہیں میں نہیں آنگا چار سال نہیں آنگا لیکن اقبال نے نائٹی تھرٹی فور چار سال میں منہ لیا آجا یار آجا آجا لے آئے پھر جنہ واپس آئے لیکن وہ جنہ جو واپس آیا نا انٹ سے اقبال کے ساتھ اس جنہ میں اور وہ جنہ جو اقبال سے پہلے تھا وہ جنہ میں فک نظر آتا ہے وہ جنہ کہتا تھا جو بات سے پہلے نہیں دوستی نہیں تھی وہ کہتا تھا ہم ایک ہیں ہندو مسلمان ایک جگہ رہیں گے کیا رہے ان کو خطاب دیا تھا کس کا ambassador of unity کن کے درمیان مسلم کے درمیان اب جنہ کیا کہہ رہے ہیں اب ایک ملک چاہیے ڈیفرنٹ آیا جنہ کے درمیان یہ بالسف کانٹروکیشن ہے جنہ کے لیے کسی جنہ نے ہر جگہ کا آئے کوہن نے لکھنے والے جنہ نے ہمیشہ یہ کہا کہ جنہ کہتے تھے میں اقبال کو لفظ دی رہا ہوں میں اقبال کو ایس ای ار کہتا ہوں جب کیا یہ جولہ یہ سر تو سنائے یہ ایس ای ار کیا ہونا ہے ایس ای ار ایس پس ملکتوں کو کہتے ہیں جو آگے دنیا کو دیکھتا ہو جو آج سے سو سال بعد کیا ہوگا اس کو دیکھتا ہو سکتے ہیں ایسیا اے ار جنہ کو نے اقبال کو کیا لکھا دیا تھا ایسی یا سیر کا رکھت دیا تھا سر کا نہیں ایسا آدمی جو آگے دیکھتا ہو اس کو آگے کی چیزیں نظر آتی ہیں اسے کہتے ہیں سیر ٹھیک ہے یہ جنہ نے اقبال کیا کر بھی جنہ نے کہا اقبال کے لیے کہ اقبال اسلام کو ہم سے زیادہ جانتے تھے ٹھیک ہے نا اور مجھے فقر ہے کہ میں اقبال کیا ایک سپائی ہوں جنہ نے کیا کہا مجھے پھکڑی ہے کہ میں اقبال کا ایک سپائی ہوں ٹھیک ہے اور نائیٹین پورٹی میں اقبال مر گئے تھے نائیٹین تھرٹی ایٹھے میں بال کا مر گئے نائیٹین پورٹی میں جنہ نے خطابکیاں بڑا مشروع ہیں جسے کہ لہور رزولوشن اس پہ بہت سوال آئے بہت سوال آئے بہت سوال آئے لہور رزولوشن پہ بہت سوال آئے اب میں ہم ایک supposed سب سے زیادہ سوال آئے ہیں ایک سوال آپ سے اناب سے ہو جائے گا نہیں دو ہو جائیں گے ان دو سوالوں میں تیوری پہ آتی ہیں سرسید سے سرسید ہی رکھائے دو سوال آپ کے ہو جائیں گے اگر آپ نے ان کو سہی طرح پڑھ لیا سہی طرح پڑھتی ہے دو سوال ہو گئے باز تو ہو گئے 33 باز ہے نا ہو گئے پاس میں ابھی میں کہہ رہا ہوں جو سبجک پہ پڑھا ہوں گا گارنٹی دیتا ہوں میں پاس کر رہا ہوں گا بلکہ آپ نے سارے سبجکٹس کو میں دیکھوں گا آخر میں سارے سبجکٹس میں انبول ہوں گا کیا آپ کی کہا ہے یہ کیا ہے میں چاہیے وہ میں پڑھا رہا ہوں یا نہیں پڑھا رہا ہوں میری ڈیوٹی ہے میں آپ کے ساتھ پہلے میں پاکستان افرائی افرائی کام کروں گا اور پہ کام کروں گا میری بھی ان سبجکٹیں انٹرنیشنال لاو پہ کام کروں گا انٹرنیشنل ریلیشن پہ کام کروں گا دیکھیں نا یہ اس پہ زیادہ کام کروں گا پھر بقیہ سبجکٹیں اس لیے کہا بھئی میں نے تو سوشیالوجی لے لیے اب اب کہیں گے چاہیے ملت کر دیتا ہے دیکھیں نا ہوکے اب یہ آپ کے دو سوال میں نے کرا دیئی اپنیس سوال بتا دیو لاؤر ریزولوشن پر سوال رائے گا جاز بھی لاؤر ریزولوشن کب شروعی 22 مارچ کو 23 مارچ کو اور 24 مارچ کو ختم ہو گئی کتنے دن چلی اور ریزولوشن ہم جو بناتے ہیں وہ 23 مارچ کو بناتے ہیں ہم بنانا چاہئے 24 یا 23 مارچ کو بناتے ہیں ویسے تاریخ ہیں جو ریزولوشن پاس ہوئی ہے 24 مارچ کو 20 کو شروعی بحث ہوئی تھی مسلم لیگ میں 23 کو بحث ہوئی 24 کو بیٹھ کر انہیں کا ایک الگ ریاست بنانی ہے لیکن اس ریزولوشن میں پاکستان کا ذکر نہیں ہوا پوری ریزولوشن پڑھ لیں پاکستان کا نام نہیں ہے وہ یہ ہے کہ ہم الگ ریاست بنائیں گے پاکستان کا نام بعد میں آیا یس نو کلیر ہے یا ہوتی پاکستان ریزولوشن نہیں پاکستان ریزولوشن نام نہیں ہے اس کا اس کا پاکستان ریزولوشن کہہ سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں کوئی بات نہیں برائی نہیں ہے کیا برائی ہے کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے نہیں پاکستان ریزولوشن پاکستان ریزولوشن کہہ ٹھیک ہے ایک ریاست چاہیے بعد میں پاکستان بن گیا پاکستان ریزولوشن سے کہہ سکتے ہیں تو یہ دو سوال ہو جائیں گے آپ کے اب آ جاتے ہیں یہ دو سوال آپ کے ہو گئے اور تیسہ لاہور ریزولوشن کا ایک سوال ہوگا میں آپ کو بتا رہا ہوں چوتہ سوال ہوگا پاکستان کی کانسٹوشن سے شیر قیمت صلاندی کو مزا نہیں آتا ان سے وہ اچھے ہاتھ بھی نہیں ہے بہت انپاک بزرد آدمی ہیں ٹھیک ہے نا انہوں نے بہت اچھا کام کیا اکبر جانگیر کا نام میں ذکر کیا دیا ٹھیک ہے نہیں میں نے آپ کو پھر میں نے آپ کو بتا دیا شاولی اللہ پھر میں نے آپ کو شاولی اللہ کا بیٹا اس کے اوپر سوال نہیں آیا کبھی شاولی اللہ کے بیٹے پر سوال نہیں آیا لیکن آپ نے ڈالنا ہے شاولی اللہ پر لکھنا ہے اس کے بیٹے کا ذکر ضرور کرنا ہے بلکل اگر ایسے آ جائے تو ایمام حسن ایمام حسن کا نام نہیں لکھیں گے لکھیں گے انٹرسل کا آتے ہیں بی بی پاک کو زہرہ میں سوال آ جائے تو بی بی زہنب کا نام نہیں آئے بی بی کل زوم کا نام آئے گا شیخ ہے شاولی اللہ پر لکھیں گے ان کے بیٹے کا نام لکھیں گے اس سے تو یہ بچہ تو بڑت یہ سیاسد بنائے گا آیا سمجھ میں ٹھیک ہے نا کلیر ہے اور اگر میں آپ کو کہا ہوں تھوڑا سے نمبر بنانے کے لئے آپ جو ہے شاولی اللہ پر سوال ہے تھوڑا سے شیخ احمد سرندی کو بھی لکھ دینا تھوڑا سے تھوڑا دو لائنے دین میں دیں کیا شیخ احمد سرندی کے بعد شاولی اللہ بڑی شخصیت ہیں اسلام کی انڈیا میں ہمارنے کے لئے کوئی حرج نہیں آپ جاننا اس نے کہا سمجھ میں سمجھے کی کوئی ہے ہمارنے کے لئے سارندی میں دو تین پیجھ لکھتی آگئے تو کہے گا اینجامن میں اپنے آپ کو بہوقو بنا رہا ٹین و چار لائنے لفنے میں کوئی حرج نہیں ہے آپ جان نے ایک کوشش کرو یہ اور جتنی ہی ایڈنگ مارو گی نا سن 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 دنیھی فتر ہے جانتی ایڈنگ دوگے میں پیپر چیک کرتا ہوں میں آپ کو دعا سیئے کے کیسے چیک کرتا ہوں اب گھر آئے آپ ابھی آرہیں ٹائنک دیکھا آپ نے میں آپ کو کھانا دے دوں اب بیٹھے امی کے پاس بیٹھے دو چلوان نہیں امی سے بچوں دلو جا کر گئے ملاقات جس سے ہو رہی تو ہو رہی نا اس کے پاس کھانا کھایا اب بیٹھے اس سے آپ پیپر چیک کرتا ہوں اب بتاؤں کیا ہوگا اور جس بچے نے ہیرو بننے کی کوشش کیا شیوٹے نا رہا ہے چھے چھے اس نے میرا کیا ٹائم برباد میں نے کہتا ہوں چھے شیوٹے نا گئے ہیں میرا ایک گھٹا برباد کیا ہے اب دیا میں مقدر خراب کروں سچ بنا رہا ہے یہ دسس پریکٹیکل آپ کم لکھو ہیٹنز پر لکھو جیو راک ٹک مارے جسے ٹک لگیں گے ہوتنے آنس میں دیں گے تم ہو جاؤ کمرشل کمال بھی آگیا ابھی میں پیپر چیک کر تو پیرا گراف چل رہا ہے اوپر سے ختم ہی نہیں ہو رہا پیرا گراف میکسیمم چار پانچ نینوں سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے آپ سے کوئی کیا ہے سورہ بکر پڑھو کولوالا پڑھ لو آپ پر پانچ دفع پڑھ لیں گے جس لو بات پہی ہے دس دفعہ کولوالا پڑھ لیں گے دس دفعہ کولوالا برابر لاتی ہے سورہ بکر کے وہ آسان لگتی ہے نہیں سورہ بکر میرا دوستے ہم نماز پڑھتے ہیں جمعہ کی قدر میں اُدھے مسجد میں نہیں پڑھیں گے کیوں کیا ہو گیا اوگر سورہ جمعہ پڑھاتے ہوں اس مسجد میں پہری رکعت میں کولوالا دوسری رکعت میں چنمہ سورہ کولوالا کولی آئیہ کولوالا کولوالا بس ختم یار یہ مردی اچھا ہے تمہار باش ختم نماز ختم وہ تو پورا سورہ جمعہ پڑھاتا ہے اور دوسری رکعت میں سورہ کولوالا پڑھاتا ہے منافق ہون ان سورہ تو پڑھا ہاں بہنے 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 پڑھنا دور پائیں انسان کی فطرت ہے اسے شورٹ چیز پسل دیں سوچ وانے ہیں تو آپ نے ایکزیم میں ایسی کرنا ہے پانچ پانچ نینوں کو پیر اگرام ہیڈنگ اسی ہیڈنگ اسی دی ڈالنگی اتنا اچھا ہے اور یاد رکھیں کہ آپ جتنا کمپیریزن کرتے ہیں نا اتنا مزہ پر میں آپ سے پسال کے طرف پر عمران خان ایک اچھا ہے کپسال دے رہا ہوں آپ نے مزہ نہیں آیا ہم میں کہوں پاکستان کا واحد کیپٹر جس نے پاکستان کو پہلی دفعہ کسی ٹورنمنٹ میں فتہ لکھائی اور یہ تھا نائنٹین ایٹی پائی پاکستان کا پہلا کپسال جس نے نائنٹی ٹو میں ورلڈ کپ جتوائیا اب باگ میں مزہ آیا کپسال اچھا ہے کمپیریزن کیا نا یہ اور نہیں کر سکے اس نے کیا پاکستان کا پہلا پاکستان کا پہلا پلئر جو بیٹن بھی کر سکتا تھا اور بالنگ باالنگ کرتا تھا تو موہد روڑ دیا تھا لوگ کی جب بیٹنگ کرتا تھا تو گراؤ سے باہر اور دیکھو کہ مران خان کھیل لیا آتا تھا جیسے ہی مران خان کھیل لیا ہے باالر کیا تھا فلڈر سے کیا مطلب ہے آدھی ہوتے ہوتے ہیں آدھی ہوتے ہوتے ہیں باالر کیا تھا شیئر آگیا اور جیسے بڑا فرس باالر ہو وہ نکلے ہیں انہوں نے ایک ٹھٹ مارے ہوتے ہیں گیئٹ باالنگ کرتا تھا و اللہ کے بعد آپ نے كیائے کمپیرشن کیا اتنا بڑا کٹس کن تھا اتنا بڑا بولرز آپ نے کہا ہاں جب ہی تو بڑھ لیدیا لوگوں نے ان کو کیا ہوگا تو بعد میں کیا ہوگا بہت بڑا فلیئر بہت اچھا تھا بہت بڑا فلیئر تو میشہ اب اس ساتھ سے آپ لکھیں گے شیخ حیمد سرندی پہ سوال آیا آپ نے دو لائن ہے اگر شاہ ورنلا پہ لکھتی تو کافہ کوئی فکرانی ہوتا آپ کیسے تھے شیخ حیمد سرندی پہ پورا لکھا آپ نے اچھا بیٹیے لکھا اور سوال دکھا کہ مسلمان پھر ان کے جانے کے بعد مسلمانوں میں پھر فضور آ گیا اور یہ بگڑنے لگے تو اللہ بیانے شاہ ورنلا جن کا نام قطب الدین عزیز تھا ان کو بھیج دیا آپ نے اس کے اندرے سمجھ گیا سمجھ گیا کہ یہ بچے کو معلومات ہے دو لائنے کمپیلزل کرنے میں کوئی دو لائن نہیں ہے آپ سمجھ باگئی یہ کہہ رہا ہے اب آ جاتے ہیں پاکستان یہ ہوگیا ہمارا پاکستان افیر کا ایک ٹاپک ختم اب دوسرا ٹاپک ہے میرا جو کہ پاکستان افیر میں بھی آتا ہے اور پولٹیکل سائنس میں بھی آتا ہے دونوں میں آتا ہے دونوں میں آتا ہے مزید والا اور کیا چاہیے آپ کو میں اکثر کہتا ہوں پولٹیکل سائنس والے بچوں سے کے بعد جی تنہیں پاکستان افیر پڑھا ہوا ہے تو پولٹیکل سائنس سر پڑھنا شروع کر رہا ہوں تم شروع نہیں کر رہے ہو پاکستان افیر ختم کیا ہے پاکستان افیر میں پولٹیکل سائنس کافی آت چکی ہے سوالات جو آتے ہیں اب دیکھتے ہیں مثال کے طور پر پاکستان افیر ہی بڑھا ہوں پاکستان بن گیا پاکستان بن گیا پاکستان بن گیا پاکستان بن گیا پاکستان بنائے چودہ آگست آگست آگستو انڈیا بنائے پندر آگستو کیا میں نے اس کا فرق بتا دیا تھا یہ دیکھنے والا فرق ہے ایکزام میں ایکزامنر وہ خوشی سے اوپر اٹ جائے گا دیکھیں آپ دیکھیں کیا ہوا آپ کی آپ کو یاد ہے دو جنگ ہوئی ہیں ورلڈ وار ورلڈ وار اس کا بھی میں ایک ٹیبل بنا کے چارٹ آپ کو بھیجوں گا تاکہ اس پہ بھی سوال آتا ہے ورلڈ وار ورلڈ وار ون اور ٹو پہ میں آپ کا اس کو چارٹ بنا کے دوں گا آپ کے لیے نہ حضر ہو جائے گا اور آپ کے چارٹ بنا کے باتے ایک ٹیبل بنایا ایک نئی اپروچ ٹیبل بنا کے اس کو دکھایا اس کو ایکسپین کیا ہا رہی ہے سمجھ میں سمجھ میں آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں ایک سمجھ میں ہٹ سمجھ میں چاہتا پہ نئی چیز ایک ٹیبل بنا رہے ہیں یہ یاد لگی گا اس کے لیے ابھی سب دو ہی بنا دکھاؤ ٹیبل میں یہ یہ یار کیا ہے یہ یار کیا ہے یہ یار ہے 19 14 سے 19 18 پھر 19 1940 میں بچوں سے پوچھا میں نے پتاؤ یہ ورلڈ بار ورن ایسے پوچھا ورلڈ بار ورن اور ٹو میں جنہ زندہ تھے پوئی کلاس کاموش جنہ زندہ تھے جنہ نے دیکھی ورلڈ بار ورن یا ٹو پھر میں نے یہ دکھائیں پھر بھی چھو میں نے کہا کاردیزم پیدا ہوئے ہیں 18 سکس سے 1948 بتاؤ کیا ورلڈ بار ورن سپیلٹ میں ہوئی ہے جنہ نے دونوں جنگیں دیکھی اب دیکھیں دونوں مزا نہیں آیا اب اور بھی اپنے ایکزام میں جو لکھنا ہے جو ایکزام میں کو چاہیئے جنہ کتنی عمر کے تھے ورلڈ بار ورن میں ایک مہینے کے دو مہینے کے دو سال کے کتنے سال کے بتاؤ نا بھی چھوڑیزم پیدا ہوئے ہیں جب ورلڈ بار ورن ہوئی دیکھیں چھوڑیزم پیدا ہوئے ہیں 24 جمع کر رہے ہیں تو کیا بن جائے گا انیس سال 38 سال کے تھے اور بھوڑ جوان تھے 38 سال کے تھے اور بھوڑ جوان تھے جس لو جنا 38 عمر کے تھے جب ورلڈ بار ورن ہوئی 38 عمر کے تھے جب ورلڈ بار ورن ہوئی میں سمجھے اگزام میں لکھ دیا ایکزامنر کو آپ نے جیت لیا نہیں جیت لیا آج تک اس طرح سے سوچا تھا کبھی کبھی اس طرح سے سوچا کہ نہیں اس طرح سے نہیں سوچا اگزامنر کو اگزامنر کو اگزامنر کا لازمی چاہیے آپ نے لکھنا ہے جنا exactly 34 years کے تھے ورلڈ بار ورن میں اور جنا کتنے سال کے تھے ورلڈ بار 2 میں 63 63 اب یہ چیزیں دیکھنے ہیں اگزام میں ورلڈ بار ورن اور ورلڈ بار 2 میں کہ جنا کی ایچ کیا تھے سمجھ گا گئی ایک اور فرق بھی آپ نے لکھنا ہے جو نہیں لکھتے بچے پاکستان افیر میں ہم ڈھونڈتے ہیں وہ کیا ڈھونڈتے ہیں فرق بتاؤ ورلڈ بار 1 میں اور 2 میں کیا فرق ہے میں نے پوچھا آشیہ منزل کے بچوں سے کہا کہ سر 300 سال کا فرق ہوگا کتنے سال کا فرق ہے ورلڈ بار 1 میں اور 2 میں اس طرح دیکھنے بتاؤ نا 21 سال یعنی ورلڈ بار 1 اور ورلڈ بار 2 میں کتنے سال کا فرق ہے 21 سال کا فرق ہے یعنی 21 سال کے اندر دو عذاب آئے قریباً دونوں جنگوں میں 30 سکرورڈ کے قریب مرے لوگ 20 سکرورڈ 15 سکرورڈ لوگ مر گئے 21 سال کے اندر نا ہمیں ایکزام میں یہ چیزیں چاہیئے جناہ کتنے عمر کے تھے ورلڈ بار 1 میں 34 سال کے جناہ کتنے عمر کے تھے ورلڈ بار 2 میں 63 سال کے ورلڈ بار 1 کم ہوئی 1914 میں کتنے سال چلی چار سال کب ختم ہوئی 1918 میں ورلڈ بار 2 کم شروع ہوئی 1939 میں کب ختم ہوئی 1945 میں دونوں جنگوں کے درمیان فاصلہ کتنا ہے 21 سال کا جیس لو کتنے پوائنٹز بن گئے یہی چاہیئے ہمیں یہی چاہیئے ہمیں یہ پر میں روایتی باتیں ہم نہیں چاہیئے ہمیں انیلیسس چاہیئے تجزیہ چاہیئے آپ کا آئے سمجھیں تو ورلڈ بار ہر جنگ میں کمانڈر ہوتا ہے جنگ کو لیٹ کرتا ہے یاد ہے جب رسول اللہ جنگ لڑتے تھے حضرت علی لیٹ کرتے تھے جنگ کی پلاننگ کرتے تھے تم یہاں جاؤ تم وہاں جاؤ تم وہاں جاؤ اور حضرت علی کر رہے تھے حضرت عمر کے دور میں خالد بن ملید کرتے تھے خالد بن ملید بہت بہدر تھے رسول پاکست زمانے میں حضرت علی کرتے تھے حضرت علی کے زمانے میں مالک اشتر کرتے تھے ٹھیک ہے نہیں پھر امام حسین کے زمانے میں ابباس سمجھ علی نے کی پوری کربلا کو کا ٹرول یس نو تو ہر دشتر کرتے تھے ٹھیک ہے نہیں پھر امام حسین کے زمانے میں ابباس سمجھ علی نے کی پوری کربلا کو کا ٹرول یس نو تو ہر جنگ کا ایک لیڈر ہونا ضروری ہے جو جنگ تھی ورلڈ وارڈ ٹو اس کا لیڈر تھا لارڈ ماؤن بیٹن لارڈ ماؤن بیٹن یہ تو سنو سنو نام لگ رہا ہے سر یہ تو وہی آدمی نہیں ہے جو بیٹن لارڈ ماؤن بیٹن جس کو پاکستان اور انڈیا کو الگ کرنے کے لیے بھیجا گیا یہ ورلڈ وارڈ ٹو کا ہیرو تھا ورلڈ وارڈ ٹو یہ ہمیشہ کہتا تھا ورلڈ وارڈ ٹو میں نے جیتے کے دی میں نے میں نے انگلینڈ کو جیتے دی ہے انگلینڈ ضروری کرتی تھی انگلینڈ لارڈ ماؤن بیٹن پہ یہ ہماری چنگ کا سپریم کمانڈر یس نو اب تم نے کہا نہیں سیراب نہیں میں تو سی ایس ایس کی کوپی سٹیک کرتا ہوں میرا سر دیکھ لیں ان کا خودے پون آیا آدھے گھنٹے پاس کرنے سی ایس 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 باست کر گیا تھا ایکسیٹلی تم صحیح کہہ رہے ہو جیس نو اور بڑا نام ہے جعوید چودری ہم تو کش شاگرز ہیں بھارت لیکن کہہ رہا ہوں کہ یہ ورلڈ وارڈ ٹو کا ہیرو یہ اس نے امریکہ سے اور اگلینڈ سے کہ بھئی اب اس پہ بم مارو جپان پہ اور وہی اس پہ اگلین دفعہ پڑھیں گے ورلڈ وارڈ ٹو میں جب میں آپ کو چارڈ بنا کے دے دوں گا پھر پڑھاؤں گا پھر مزہ آئے گا آپ کے پاس چارڈ بنا گا ہوگا تو آپ کو چارڈ بنائیں گے exam کے اندر ٹھیک ہے نہیں تو اس جنگ میں اب آپ کو یہ ہومورک ہے ورلڈ وارڈ ٹو کا سپریم کمانڈر تھا لارڈ ماؤڈ بیٹن ورلڈ وارڈ ٹو میں 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 چرچل کو جب انگلینڈ پہ حملہ ہوا ورلڈ بار ٹو میں انگلینڈ پہ حملہ ہو گیا تو ویسنٹ چرچل کے پاس انگلینڈ کا فوجی آیا آفیسر اور کہنے کا سر ہٹلر نے حملہ کر دیا انگلینڈ پہ تباہ ہو گیا لدن تو ویسنٹ چرچل نے بتایا اس سے کیا کہا سنیں ہماری کوٹ انصاف دے رہی ہے اس نے کہا سر انگلینڈ ہٹلر نے حملہ کر دیا ہے اس نے کہا پھر کیا ہماری کوٹ انصاف دے رہی ہیں لوگوں کو ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں یا نہیں اس نے کہا سر ہماری عدالتیں انصاف دیتی ہیں تو اس نے کہا ہٹلر ہارے گا ہم جیتیں گے اس نے کہا سر نہیں ہٹلر نے تو فرانس کو مار دیا پولینڈ کو مار دیا ہے سر ہم تو بہت چھوٹے ہیں اس نے کہا ہم جیت جائیں گے جب ویسنٹ چرچل کو پڑا میں نے تو اس نے کہا کہ حضرت علی کا ایک کال ہے کافر کی حکومت رہ سکتی ہے ظالم کی نہیں ظالم ہو جو عدالت میں انصاف نہ دے نہیں سمجھے کیونکہ ہم عدالتیں انصاف دے رہی ہیں تو ہم جیتیں گے کافر کی حکومت رہ سکتی ہے ظالم کی نہیں انگلینڈ ظالم نہیں تھا عدالت میں نہیں ہے سمجھ میں ویسٹن چرچل کہہ رہا ہے پی ایم ہے انگلینڈ کا اور اس کی کمانڈ کون کر رہا ہے لارڈ ماؤنٹ بیٹل سمجھ ماری بات یا نہیں کلیر ہوگی بات تو یہ جملہ بڑا کام کا ہے ویسٹن چرچل کا ویسٹن چرچل پی ایم تھا انگلینڈ کا آج کل کو لیں پی ایم انگلینڈ کا جانسل ہے نا دیکھو موٹا سا گورا سا اس وقت کون تھا جب جنگ ہو رہی تھی ورلڈ بار ٹو چارٹ میں بنائیں گے نا ہم چارٹ میں بنائیں گے پہلے کولن میں کیا لکھیں گے جنگ ہیڈنگ کیا گیا جنگ اس کے نیچے لکھیں گے ورلڈ بار بان کس پیڈٹ میں ہوئی اس وقت پی ایم کون تھا اس وقت اس کا جنگ کا ہیڈ کون تھا اس سمجھ میں اس ساتھ ٹو کا لکھیں گے آپ کو اور پھر لکھیں گے کتنے لوگ مرے سمجھ میں آیا پی ایم بنائیں گے چارٹ آپ کو بنا کے دیں گے پھر مزہر آئے گا آپ کا ایک سوال پاکستان افیر میرے خیال میں اگلی کلاس میں ختم اگلی کلاس میں پاکستان افیر ختم کے نزدیک ہوگا اس کے بعد جو کلاس ہوگی پاکستان افیر کنفرم پتم ہو جائے گی آپ کہیں گے ہاں سوالات آگے اب ذرا ہمیں ہیڈنگ ویڈنگ سیٹ کرنی ہے ہمیں خوف پتم ہوگیا ہے پاکستان افیر کا اور میں پھر آپ سے کہوں گا پچیس پرسنٹ تمہیں پڑھا ہے تمہیں پولٹیکل سائنس بھی پڑھ لی ہم نے نئی خدا کی خزم ہم نے کہا ہاں اور میں کہا ہندو پاک ہسٹری بھی تمہیں پندرہ پرسنٹ پڑھ لی ہے ابھی کیسے کہ ہندو پاک ہسٹری میں یہ شیخ ایمد سرندی نہیں آتا کہا ہمتا ہے کیا شاہ و لی اللہ نہیں آتا کہا ہندو پاک مہ ہی تو آتا ہے شیخ احمد کہا ہے ہندیا میں سمجھ رہا ہے سید احمد بریل بھی کہا ہے ہندیا میں سید احمد خانر ہے ہندیا میں جنہ کہا ہے ہندیا میں بس سمجھ باگی ہے نہیں جب میں آپ سے کہوں گا آپ بیس پرسنٹ ہندو پاک بھی پڑھ چکے ہو پولٹیکل سائنس بھی پڑھ چکے ہو آپ کہیں گے رہے نہیں سارت تو بڑا مزا ہو گیا yes no مزا تو وہ ہے نا آپ ایسا پڑھیں کہ تین چار چیزیں کبر ہو جائیں سمجھ جائیں یہ ہم جب سی اے کرتے ہیں وہاں ایک منوس چیز ہے کہ جہاں ایک سے دوسرا سبجیکٹ نہیں کلتا ایک آمٹنگ دوسرا سبجیکٹ تیسرا سبجیکٹ مرکنٹائل لاؤں چوتھا سبجیکٹ ہم نے کہا کیا ہے بزنس کمیلکیشن پانچھا سبجیکٹ کیا ہے انگلیش چھٹا سبجیکٹ کیا ہے چھٹا سبجیکٹ ہے کانٹیکٹیو میں نے لاؤں ایک سے دوسرا نہیں ملتا یہ سار یہ ساری ہے ساری ہے ساری ہے ساری ہے یہاں ارٹ سبجیکٹ کو الگ الگ پڑھنا ہوتا ہے یہاں تو بہت فائدہ ہے پولٹیکل سائنس جس نے پاکستان افیر پڑھا اور ساتھ ساتھ کرنٹ افیر بھی پڑھ لیا تو پھر اسے پولٹیکل سائنس میں تو 50% پڑھ لیا چھٹا ساتھ کرنٹ افیر پڑھوں گا تو میں آپ کو ساتھ بتاتا جاؤں گا تو یہ 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 اور پھر میں اس بچوں سے کہتا ہوں اکثر ایسے پہ آتے ہیں ہم آخر میں اس وقت میں کہتا ہوں اکثر افیر پڑھائیں اچھا اچھا پہ سمجھ گا یا نہیں تو کہنا یہ ہے کہ یہ آپ کو دیکھیں سی ایسے پہ پلیننگ سے چلنا ہے جتنی پلیننگ کرو گے پاس ہو جاؤ گے خوف نکال تو پلیز سی ایسے کا آیا سمجھ میں یا نہیں سی ایسے پہ اندر ٹیچر نہیں کہتا آپ سے کتابوں کے اندر کیڑا بن جاؤ آپ نے یہ نہیں بننا ہے آپ نے ایک انالٹیکل آدمی بننا ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کس کا کس سے تعلق ہے آپ کو سوچو انڈو پاک ہسٹری میں سی احمد بریل بھی نہیں آئے گا کیا اکبر نہیں آئے گا آپ نے یہ بادشاہ سارے کر لیا آج مجھ سے بھی ایچ ایج ایسے بادشاہ پہلا بابر ہمائیوں اکبر جانگیر شاجہ اورنزیب کمس کا نام تو یاد ہو گئے نا ٹھیک ہے نہیں کلیر ہے نہیں اس طرح سے جنیں گے تو اب دیکھتے ہیں کہ ورلڈ وارڈ ٹو کا جو ہیرو تھا ورلڈ وارڈ ٹو کا جو لیڈر تھا جنگ کا وہ تھا لارڈ باؤنڈ بیٹن 45 میں جنگ ختم ہو گئی اگلنڈ جیت گیا کہانی ختم جپان ہر گیا ورلڈ وارڈ ختم ہو گئی دیکھیں ورلڈ وارڈ ٹو میں پنگا کس نے لیا تھا جنگ کا آپ کہیں گے تین لوگوں نے کہا کون کہنے لگے جرمنی اٹلی اور جپان جی آئی جے بتاؤ کہ جی آئی جی ان تینوں نے پنگا لیا پوری ورلڈ سے مل کر مارا کس کو جرمنی کو جرمنی ختم ہٹلر گیا جرمنی کہا کون تھا ہٹلر ہٹلر کہا کھا تھا جرمنی جرمنی کو ٹھکانے لگایا پھر ہم نے لگایا اٹلی اٹلی کا کون تھا ایم سے نام آتا ہے بتاؤ نسلینی ٹھیک ہے نسلینی کو نسلینی کو نسلینی کو دو کو ورلڈ نے مار دیا تقریمت سمجھو ایک طرف کر دیا سائیڈ لینگ تیسرا بچہ جپان جپان کا کون تھا آسان نام ہے ہیرو ہٹو نہیں نام یہ نہیں تھا ہیرو ہٹو نام تھا آپ کو یاد کرانے کے لیے ہیرو ہٹو ہیرو ہٹو کس کہا تھا ہیرو ہٹو کہا تھا یہ ہی لڑے آ رہا ہے پوری وکیلہ جرمنی چلا گیا ہار کے ختم ہو گیا اٹلی ہار کے ختم ہو گیا جیپین پوری دنیا سے لڑا ہے امریکہ کو دھم کیا امریکہ کو بم مار رہا ہے چائنا کو مار رہا ہے بھائی انہوں کو استاد ہی تو کٹرول سے با رہا ہے یہ تو ہیرو ہٹو نہیں ہے یہ تو ہیرو ہٹو نہیں ہے یہ بہت بڑی چیز ہے یہ ہٹ آ رہا ہے تو امریکہ نے دو بم مارے جپان کے اوپر ناغہ ساکی اور ہیرو شیما پہ نو اگست اور چھے اگست نائنٹین فورٹی فائی فا بم پہلا بم کب گرائے چھے اگست کو نائنٹین فورٹی فائی فائی چارٹ میں لکھا ہوا ہوگا یہ ٹیبل بناوں گا نا اس ٹیبل میں لکھا ہوگا یہ اور دوسرا بم نو اگست کو اب جپان در گیا جپان در گیا اور جپان نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ ہم جنگ ختم کر رہے ہیں اور جیسے ہی جپان نے ہم جنگ ختم کر رہے ہیں اس وقت تاریخ تھی پندرہ اگست لوڈ ماونڈ بیٹن خوش جنگ ختم جیت گیا کون لوڈ ماونڈ بیٹن کون جیت گیا لوڈ ماونڈ بیٹن انگلینڈ جیت گئی اس کا ملک تھا لوڈ ماونڈ بیٹن کا انگلینڈ انگلینڈ جیت گئئے انگلینڈ خوش جشن بن رہا ہے لوڈ ماونڈ بیٹن کو سٹار لگ رہیں کہ بھائی hero of the war hero of the war victor یہ ہو گئی 1945 اب دو سال کے بعد کیا ہوا 1945 کے 1947 کا وقت آ گیا آیا 47 کا وقت انلین سے ایک آدمی آیا جس کا نام تر لارڈ ماؤن بیٹن وہ آیا اور آنے کے بعد اس نے جنہ کو کہا جنہ مسٹر جنہ I am the last war destroy of انلین of انڈیا آپ پاکستان اور انڈیا کو الگ کرنا ہے کہتا ہے میری خواہش میری زندگی میں ایک ہی دن آیا ہے بہت اچھا جنہ نے کہا کون سا دن ہے وہ کہہ نے کہا پندرہ اغسط اور میں چاہتا ہوں پندرہ اغسط کو میں پاکستان اور انڈیا کو الگ کروں جنہ صاحب نے کہا نہیں میں پندرہ اغسط کیوں پندرہ اغسط کیوں کہا جنہ صاحب آپ کی اسٹری کمزور ہے آپ کو دو سال پہلے یاد نہیں اس دھٹیا انسان نے جو بھی ہے لارڈ ماؤن بیٹن نے جنگ جیتی دی یورپہ بنا تھا وہ مجھے یاد ہے میں نے دیکھا تھا میں اس وقت 63 سال کا تھا میں اس وقت 63 سال کا تھا مجھے یاد ہے وہ پھر کرنا ہے پھر کیا آپ جنہ صاحب آپ یہ دن قبول کریں گے کریں گے نہیں ہرگز نہیں کیونکہ اس دن انسانیت پر ظلم ہوا میں مرانتا ہوں کہ جپان غلط تھا جپان غلط تھا لیکن جپان کی عوام غلط نہیں تھی وہاں پہ بم مارا گیا دو بم پوری انسانیت کو مار دیا گیا کہ یہ کیا ظلم تھا میں اس دن پاکستان کو سٹارٹ نہیں کروں پھر کیا چاہتے ہیں آپ جنہ نے کہا مشجع مشورہ کرنے تھے پھر لوگوں سے مشورہ کیا ہم نے کہا چودہ اگست کرنے پندرہ نہیں ستائیس رمضان ہے جمعہ کا دن ہے اور چودہ تاریخ ہے جنہ نے کہا ٹھیک ہے جنہ نے کہا کہ لارڈ ماؤن بیٹن ہم چودہ اگست دیں گے اس لیے پاکستان کو چودہ ملی انڈیا نے مان لیا لارڈ ماؤن بیٹن کو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پندرہ نہیں ہے ایسا سمجھ گیا یہ پتا تھی بات رہی ہے نا تو یہ وجہ ہے کہ پاکستان چودہ اگست کو اپنا ازادی کا دن بناتا ہے اور وہ پندرہ کو پاکستان ازاد ہوا ہے رات کے گیارہ بجے کے پچپن منٹ پہ چودہ اگست کو اعلان ہوا پاکستان ازاد ہو گیا یاد ہو گیا اب یہاں بھی کام آ رہا ہے آگے نہیں اگر سوال آ گیا تو ہم یہاں جگہ لکھنا ہے knowledge کام ہے تو دردال نہیں ہے ایک بات یاد ہے سب جگہ لکھیں گے اچھا تو کیا ہوا اب آپ کو یہ سمجھنا ہے سوال میں پاکستان کے آئین آپ کے لئے نہیں ہے کہ میں آئین پڑھوں گا اپنے لئے ایک ٹکڑہ ہے fundamental rights ہو آپ کے لئے ہے آپ کے لئے بھی ہے تھوڑا سا آئین زیادہ تر آئین کس کے لئے ہے پرائیم منسٹر پریزیڈنٹ ججز فوج سمجھنا ہے ان لوگوں کے لئے تو یہ آئین بنایا جاتا ہے جب بھی ملک بنتا ہے وہ ایک آئین بنتا ہے اس کا پاکستان جب بنا تو اس کا آئین نہیں تھا انڈیا جب بنا تو اس کا آئین نہیں تھا تو پھر آپ نے کہا ملک بن گیا بغیر آئین کی تو ملک نہیں بنتا یہ کیسے ہو گیا بغیر ملک کی آئین نہیں بنتا آئین نہیں ہے تو ملک نہیں ہے ایسا نہیں ہو سکتا میں اس کا جواب دوں تھا ہاں صحیح کہہ رہے ہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں بلکل بغیر آئین کے ملک نہیں ہوتا لیکن ہم نے کیا کیا 1935 میں انگریزوں نے ایک آئین بنایا تھا انگلینڈ میں جی او اے آئی جی او اے آئی 1935 کیا نام تھا جی او جی او آئی اے جی او آئی اے 1935 جی او آئی اے 1935 مطلب کیا گورنمنٹ آف انڈیا at 1935 قائد عظم نے بھی یہ لاو لے لیا اور نہرو نے بھی یہ لاو لے لیا yes no دونوں نے لے لیا سمجھ آگیا نا انگریز کا قانون پہلے دن سے ہم نے کوپی پیسٹ کیا پہلے دن سے ہم نے کوپی پیسٹ کرنا شروع کر دیا چاہیے نا انڈیا نے بھی کیا ہے ہسنوں رہی ہو انڈیا نے بھی کیا ہے ہم نے بھی کیا ہے اب آگے انڈیا کا نہیں 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 نہرو کی بیٹی ہے سمجھ آگیا یاد رکھنا نہرو کی بیٹی ہے یہ گاندی فیمری بھی شادی ہو جائے سمجھ آگیا اس کا نام ہے انڈرا نہرو پہلا وزیراعظم کتنے سال وزیراعظم رہا سولہ سال پاکستان کا وزیراعظم کون بنا لیاقت علی خان پہلے وزیراعظم لیاقت علی خان پہلے وزیراعظم اب ٹیبل بنائیں گے تو زیادہ مزا آئے گا نا ٹیبل سے دیکھیں گے چیزیں یاد ہو جائیں گے لیاقت علی خان پہلے وزیراعظم اچھا وزیراعظم کے ساتھ ایک اور چیز ہونی چاہیے گورنر جنرل تو پاکستان کا پہلے گورنر جنرل کون ہے فائدہ عظم انڈیا کا انڈیا کا لوڈ باؤنڈ بیٹن کو خوش کرنے کے لیے کہا سائی تسی مصہ کے گورنر جنرل بن جاؤ تسی کو بنا دی انگریز کو آیا سمجھ میں جس نے ملک کو الگ کیا تھا وہ ورلڈ وارڈ کا ہیرو اس کو مکھن لگانے کے لیے یا خوش کرنے کے لیے کیا کیا اس کو گورننٹر ملا پاکستان کا کورننٹر کون ان کا دیکھیں پاکستان کا پہلا پی ایم ان کا سمجھ میں آگیا کے لیے ہو گئے اب آئین کے لیے کیا کیا نیرو نے آئین کو کاپی کر لیا اور ادھر سے کالیاختہ دیخان نے بھی کاپی کر لیا کون سا آئین آئین میں کیا لکھا ہوتا ہے کھانا کیسے کھانا ہے پانی کیسے پینا ہے لو کس کے لیے ہوتا ہے آپ کے لیے یا گورننٹ کے لیے سمجھ میں آگیا تو ہم نے اپنا آئین بنایا نہیں بنایا انڈیا نے اپنا آئین بنایا نہیں بنایا ہم نے بھی کون سا کاپی پیسٹ کیا انگریز نے بنایا تھا انگریز کی محنت ہم نے کاپی کر لی انڈیا نے لیکن انڈیا نے within 3 years within 3 years انڈیا نے یاد رکھنا within 3 years یعنی 1950 میں اپنا آئین بنا لیا ہم نے 9 years لیے ہم نے کتنے لیے 9 years بتا کب بنا 1956 میں انڈیا نے کتنے سال لیے ہم نے 9 سال اور ایک بات میں ابھی بتاؤں گا تھوڑی سی examiner تو کھوش ہو جائیں گے ابھی کرسیوں سے کھڑے ہو جائیں گے انڈیا کا آئین میں نے ویڈیو اگر میری سنی ہوتی تو نہیں آپ کوئی سنا ہوگر ہو کسی نے انڈیا کا آئین بنایا آپ کو نام یاد نہیں ہوگا ڈاکٹر امیت کر اب لوگوں یاد نہیں کر پاتے امیت آپ کو نام یاد نہیں امیت آپ بچن ابھی امیت آپ بچن نہیں ہے امیت آپ کو کیا نام کیا ہے اسے پیار سے کیا کہتے ہیں نہیں کوئی ٹی وی پیتا ہے ہمامال نہیں ہے یا درمندر ہے یہ لوگ کیا کہتے ہیں امیت آپ کو امیت امیت کہتے ہیں امیت یہ کر رہا تھا امیت امیت جس نے law بنایا ہے اس کا نام ہے امیت گر یاد رہے گا انڈیا کا این کس نے لکھا امیت گر امیت آپ سے یاد رہے گا امیت گر ڈاکٹر تھا یہ پی ایش ٹی تھا ڈاکٹر امیت گر اس نے انڈیا کا لاؤ لکھا یہ آئین لکھا آئین اور یہ قائد عظم محمد علی جنہ کا سیاسی شاگرد ہے پہلا ایسان ہے انڈیا کے اوپر قائد عظم نے ان ہندو میں دو قسمیں ہوتی ہیں آپ کو مان لوں میں ایک کلاتیہ کی عزتدار اور ایک کلاتیہ اچھوت گھٹیا دو ہوتے ہیں ہندو میں تو امیت گر کا تعلق جائے بہتو پڑا لکھا پی ایش ٹی لیکن یہ چھوٹی فیملی سے تھا جب اس نے الیکشن لڑا نا یہ ہار گیا لوگوں نے اسے ووٹ نہیں دیئے ہندووں نے کانگرس یا اس کی اپنی پارٹی تھی پارٹی سے کڑا ہوا تھا یہ تو قائد عظم نے اسے دیکھا قائد عظم نے اسے بلاؤیا ینگ مین کمیر قائد عظم نے اسے کہا کہ گھبراؤں نہیں کچھ نہیں ہوتا حال جیت ہوتی ہے اور قائد عظم نے اس کو سیٹ دلائی اور جدوائی قائد عظم کی بڑی عزت کرتا تھا ایک دفعہ کہ یونیورسٹی کے لیے آیا قائد عظم سے صداد سکول کے لیے اس میں قائد عظم نے ڈونیشن بھی دیا اس کو اپنے پاس سے قائد عظم کی بہت عزت کرتا تھا اور جب قائد عظم نے اس کو ڈیوز کرایا ہے کانگریس میں نہروں کو گاندی سے کہا یہ بڑا اچھا آدمی سے یوز کرو کام قائد عظم ہے قائد عظم کا احسان ہے انڈیا بھی ہوئے یا نہیں ہے اور انڈیا کا عین تین سال میں لکھا گیا ہے اور کس نے لکھا ہے ڈاکٹر رمیت گرن نے لکھا ہے اب میں جب آپ کو یہ پڑھاؤں گا تو میں چاہوں گا اگزائم میں بھرم بازی کے لیے میں اس میں جب یہ پولٹیکل سائنس پڑھاؤں گا تو اس میں کہوں گا کہ امریکہ عین کس نے لکھا ہے جیفرسن نے جیفرسن نے لکھا ہے جیفرسن نے ٹھیک ہے نا جیفرسن مجھے بہت پسند ہے وہ ان کا امریکہ کا صدر بھی رہا ہے آپ یہ ضرور لکھ سکتے ہیں کہ پاکستان انڈیا کا عین پہلا کس نے امید گرن نے ڈاکٹر امید گرن نے اور امریکہ کا عین ایسے لکھتا ہی کیونکہ انڈیا کا عین کو میں نے मैm اللہ کا شکر ہے کیونکہ انڈیا کا عین پڑھا ہے میں نے اللہ کا شکر ہے میرا شکر نگتا ہی تو میں نے امریکہ کا جو عین پڑھا اور انڈیا کا عین دیکھا تو میں نے کہا مجھر تو بھی کوپی پیسٹ اس کا لائن جو ہے وہ بسکری امریکہ کا تو آپ کے سکتے ہیں دکٹر مطور پیسٹ speaker Natur امریکہ کے آئین کو ایسے نہیں لکھنا کوبی پیسٹ کر دیا ایسے نہیں کہتے امریکہ انڈیا کے آئین لکھنے میں ڈاکٹر امیدگر نے امریکہ کے آئین کو تھوڑا سا دیکھا آئیڈیا لیا اور جو کہ امریکہ کا آئین کس نے لکھا جیفرسن نے سمجھ میں آگیا آپ یہ جیفرسن کو آنے تو وہ میں پاس ہوتا ہوں گا آپ یو ایسے کی جو اسٹرونٹ پڑھیں گے مجھ سے اسٹری اس کو بتاؤں گا ابھی آپ کو نام ڈال دینا ہے ایکسیم نے بتایا کہے گا کمال کا بچہ ہے یار انڈیا کے ہمارے کسی بچے کو جسی ایسے سپاس کر لیتا ہے اس کو انڈیا کے آئین کے لکھاؤ کا نام نہیں پتا ہوتا آپ نے لکھ دیا امیدگر اس نے کہا بھے باپ بچہ ہے یا جن پھر نیچے لکھا امریکہ کا آئین جیفرسن نے لکھا ہے اس نے کہا با با یہ تو بکہ جن ہے یہ تو جن کا بچہ ہے اس کو پاس کرتا ہونے یہ خورت میں آ جائے گا یہ تیزے میں کسی نے لکھا تین چار نام آپ نے ایسے یو دین امپریشن یو دین امپریشن آپ کو یاد رہے گا امریکہ کا آئین کس نے لکھا انڈیا کا بھول جو تو کس کا چیرہ یاد کر ہو گئے امیتاب بچن کا یاد رہے ہو گیا آپ نے ڈاکٹر امیدگر اور ہم ڈاکٹر امیدگر کا ایسا نے انڈیا کے اوپر انڈیا بڑے فخر سے کہتا ہے بابا لکھنے والا تو ہمارے قائدت کا شاگر تھا کہا پاکستان نے آئی نو سال میں لکھا کہتے ہیں جنہ بہت بڑے لائر تھے لکھ نہیں سکے بچارے کو موقع ہی نہیں ملا مر گئے ورنہ اگر جنہ زندہ رہتے تو پاکستان کہاں چلا جاتا کون دادہ نہیں تھا ہمارا ابتدائی ہی ہم یتیم ہو گئے ہماری بدقسمتی ہم پیدا ہوتے ہی یتیم ہو گئے انڈیا یتیم نہیں ہوا انڈیا کا پی ایم سولہ سال زندہ رہا سولہ سال زندہ رہا ہے ایک باپ اور ایک باپ ایک سال میں بڑ جائے کیا ہوگا نہیں ہوا تو ہماری بدقسمتی تھی اب آجائیں آگے پاکستان کے باہر یہ کلاس لوگ کروں گا پاکستان کے پر سوال آتا ہے پاکستان میں کہ کچھ باتیں اگر کوئی میرے کوئی سٹوڈنٹ آ جائے میرے میرے مجھے احمد نہیں ہے تم آج ہوگی سلا رائٹنگ کسی اچھی ہے رائٹنگ لڑکا یا رلکی لڑکیوں کی رائٹنگ اچھی ہوتی ہے آجاؤ کوئی آجائے بیٹا جلدی سے آجائے تمہاری رائٹنگ اچھی آجاؤ شاباش یہ بٹاؤ اب یہ ٹیبل میں بنا رہا ہوں یہ ٹیبل آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملے گا یہ میرے کتابیں پڑھ کے یقین مانیں کبھی میری وائپ سے پوچھئے گا ابھی گئی ہی پڑھ کے کہ میں سوتا کم ہوں یہ مجھے رات کو آجائے چار بجے جاگ رہے پانچ بجے جاگ رہے یہی سنتا ہوں میں صحیح ہے نا اب یہاں لیکچر پہ تو بڑا کہ دیوں گے پولائٹ ہیں بڑا اچھا آواز نہیں جارے گئی تو میں رات باری کبھی کبھی کب سوتے ہیں میں نے کہتا ہوں میں کمیٹمنٹ لے کر بچوں پر لے کر چلا ہوں ہر دفعہ سی ایس ایس پر نئے نوٹس دینے نا پرانے نوٹس دیں گے تو پر بہوہ ٹیچر کہے گا یار مزہ نہیں آ رہا ہے تو کسی کتاب سے نکھا ہے نئے نوٹس تو اس دفعہ میں نے کارل سٹیل دی لیا ہے دیکھیں اب بنائیں اوڈ نیم دکھیں اور نیو نیم دیکھیں ایدھا لیکھیں اوڈ نیم بیچ میں اوڈ نیم اوڈ نیم اوڈ نیم نیو نیم آ لگنے نیو نیم دیکھیں یہ یاد رکھنا ہے اوڈ نیم اور نیو نیم آج کل آپ کو اس ساری باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی ابھی مجھے پتہ ہے نہیں آئیں گی لیکن کچھ چیزیں سمجھنے کی آج کوشش کرتے ہیں اوڈ نیم تھا کانسٹیونٹ اسمبلی کانسٹیونٹ اسمبلی جب پاکستان بنا تو اسو کہتے تھے کانسٹیونٹ اسمبلی اب اسو کہتے ہیں نیشنل اسمبلی پہلے کیا کہتے تھے کہ پاکستان بنا کانسٹیونٹ اسمبلی آپ کہتے ہیں اس کو نیشنل اسمبلی نام بدل گیا ہے ٹھیک ہے نا یاد رکھئے گا جب میں آپ کو بتاؤں کانسٹیونٹ اسمبلی تو آپ یاد رکھئے گا کہ میں پاکستان بننے کے بعد بننے کے بعد فوراں بات کی باتیں کر رہا ہوں اب مگر ابھی میں کانسٹیونٹ افیر پڑھاؤں گا مات سوٹاں گا کہ بosing گا نیشنل اسمبلی ٹھیک ہے پھر نکھیں گورنر جنرل گورنر جنرل رہario گورنر جنرل نام تھا اب اس کو کہتے ہیں president anes گورنر جنرل ہے یا نہیں ہے ہاں ہے لیکن اب اس کو گورنر جنرل نہیں کہتے ہیں اب اس کا نام بدل دیا پھر نکھیں federal court federal court ہم بولیں گے اب اس کو کہتے ہیں سپریم کورٹ کا پڑا سپریم کورٹ کہتے ہیں یہ آپ کو پڑھاؤں گا اسٹا اسٹا یہ پولٹیکل سائنس کا ٹاپک میں پاکستانی فیر میں کیوں پڑھ رہا اتنا زیادہ کمانڈر ان چیف کمانڈر ان چیف اب اس کو کہتے ہیں چیف یہ ایسا نام ہے جسے پی ایم بی عزت کرتا ہے ہمارا ہمیں بھی کرنی چاہیے فوجی ہے ماشاء اللہ پی ایم بی سٹاف ٹھیک ہے یا نہیں پھنڈکو ریزیڈنٹ کانسٹیوٹ اسیمبلی پریزیڈنٹ کانسٹیوٹ اسیمبلی براہ دیدرہ لیں براہ 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 اب یہ پرانے اور نئے نام آپ کو یاد دونے چاہیے ہیں آپ نے اگر پڑا ہوئے تو بتائیں یہ نام چینج کب ہوئے آپ نے براہ میں شکریہ کیا ہے آپ کی ویڈیوی کیا ہے ہمیں بریگوی اس میں اوہیں آر بی چیف آفدار بی سٹاف اورے بھائی آپ اس کو آپ نے سپیکر نیشنل اسیمبلی سپیکر نیشنل اسیمبلی کون ہے اس وقت سپیکر نیشنل اسیمبلی اسرد کیسر یہ اگر یہ لکھ دیا نا مارکس اور مل جائیں گے پہلا سپیکر کون ہے پاکستان کا قائد عظم محمد علی جنا دیکھو نا اب دیکھو قائد عظم یہاں لکھو اس کے تین برانچز بنا دو قائد عظم کی یہاں ایک ایسا پوائنٹ ہے جو میں اب قائد عظم کی مجبوری تھی جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن ہوا وہ یہ ہے نمبر ون قائد عظم جی جی تھے گورنٹ چلے تھے دیکھو جی جی ایک ہی وقت میں اب بتو اسے ہو جی جی کون ہے کون ہے جی جی آریف ہلوی ہے یا نہیں اب بتو نیشنل اسیمبلی کا سپیکر کون ہے اسرد کیسر جی جی بھی تھے اور پریزیڈنٹ کانسٹیوٹ اسیمبلی تھے کاریزم نے دو پوستیں لیوی تھی جبکہ ان کو دو پوستیں نہیں لینے چاہیے تھی یس نو آئے اس نمج میں سمجھ میں آگیا تو قائد عظم نے دو پوستیں لیوی اور تیسری پوست قائد عظم نے کیا لیوی پاکستان کا پہلا پی ایم کون ہے جب میٹنگ ہوتی ہے وزیر عظم کی ٹی وی پہ دیکھو کون بیٹا ہوتا ہے ہم یہ کرنے والے ہیں ہم نے یہ کر دیا دیکھو تم لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے یہ کرتا ہے پی ایم کی میٹنگ میں کون سیٹ کرتا ہے پی ایم لیکن لیا خطریخ باوجود اس کے پی ایم تھے لیکن جب میٹنگ ہوتی تھی جب میٹنگ ہوتی تھی کیبینٹ کی جو امران خان ٹی وی میں دیکھا آپ نہیں امران خان بیٹھا ہوتا ہے لوگ سائٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں اس میٹنگ کو کہتے ہیں کیبینٹ میٹنگ کیبینٹ بتاؤں گا کیا چیز ہوتی ہے اگلی کلاس میں آپ ٹائم کو ختم ہو رہا ہے کیبینٹ کہلاتی ہے آپ سمجھ آگئے امران خان جسی وی بیٹھ کے یوں یوں کر رہے ہو نا سب کہیں گے آپ کو کیا کہیں گے کیبینٹ میٹنگ کیبینٹ میٹنگ میں آپ کو بتاؤں گا کیبینٹ کے بارے میں ابھی نہیں بتا رہا ٹائم ختم ہو گیا ہے کیبینٹ میٹنگ کیبینٹ کو کون ہیٹ کرتا ہے پی ایم کیبینٹ کبینٹ کیاں کیبینٹ کیاں میٹنگ کو کون ہیٹ کرتا ہے پی ایم لیکن جب بھی میٹنگ ہوتی تھی لا پرتبینخ ایسا ہد hijڈ نہیں کرتے تھے لکھو کیبینٹ ہیٹ کیبینٹ ہیٹ پی ایم ہوتا ہے وہ پی ایم ہوتا ہے پی ایم کبینٹ پورا کیبینٹ ہیڈ سیکنو آئی ایم كبین لیٹ کیبین یم یم ایم یہ بھی قائدہ عظم میں کہتا ہوں لیا خدری خان پکڑنے دیتے ہیں نہیں جب نے پی ایم بنایا ہے تو لیا خدری خان سے کہتے ہیں تم میٹنگ کروں میں کروں گا میٹنگ اس کی وجہ تھی قائدہ عظم اور لیا خدری خان کے اندر برابر ہی نہیں تھی نیول کا فرق تھا نالج کا فرق تھا قائدہ عظم پاکستان ایک آدمی نے بنایا یاد رکھنا قائدہ عظم نے اکثر کہا میرے اس جیب میں بھی کھوٹے سکھیں اس جیب میں بھی کھوٹے سکھیں مجبوری تھی اس لیے قائدہ عظم کو یہ کام کرنا پڑا لیکن پلیز یہ آپ پیپر میں نہیں لکھیں گے دیکھیں یہ تھوڑا سا یہ ایکزیمنر پڑا کیا سمجھے گا ایکزیمنر اولٹ سمجھے گا کہ آپ قائدہ عظم پہ احتراز کر رہے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے لیکن لیکن اس کے بعد آپ کو جواب بھی ہونا چاہیے میں نے اس لیے دیا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کل آپ پاس کریں گے کہیں محفل میں بیٹھیں گے یہ سوال اٹھے گا تو آپ اس کا جواب یہ دیں گے کہ آپ ایک آدمی قائدہ عظم کے بعد بتا دو قائدہ عظم کے علاوہ ایک آدمی بتا دو کہ کوئی سے قابل تھا جتنا سینس رکھے یہ بجا تھی اور کوئی بجا نہیں تھی مرنہ قائدہ عظم کو شوق نہیں تھا آپ پڑھیں کتاب my brother reference دے رہا ہوں my brother thank you بیٹھا my brother کتاب ہے وہ لکھیں پڑھئے گا اس میں فاطفہ جنہاں نے اپنے بھائی سے کہا تمہیں ٹی بی ہو گئی ہے کہنے ہاں کہنے کہ انگلینٹ جاؤ فورا اور علاج کرو وہ نہ مر جاؤ گے انگلینٹ میں تم صحیح ہو سکتے انگلینٹ میں اس کا علاج ہے قائدہ عظم نے اس پہ کہا اگر میں انگلینٹ گیا تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو پتہ لگ جائے گا اور یہ لوگ سمجھ جائیں گے کہ میں قائدہ عظم بننے والے ہیں اور پاکستان نہیں بن سکے گا مسلمان تھز جائیں گے انہوں نے کہا دیکن بھائی تم خود خود خوشی کر رہے ہوں میں اس کی ویڈیو بھی بھیجی ہم لوگوں کو بھائی خود خوشی کر رہے ہوں تو بھائی آپ کو مار رہے ہوں خدا کو کیا جواب دو گے رونا آتا ہے جواب سن کے کہنے لگے میں انلامیہ سے کہوں گا نو کروڑ کو بچا دیا ایک آدمی کو مار دیا تیرے بندے کو ایک بندے کو تیرے مار دیا میں نے نو کروڑ کو بچا دیا نہیں ہے سمجھ میں بھائی تم مر نہ چاہتے ہو کہیں کیا کرو نو کروڑ کو بچانا ہے اگر انگرینٹ کو پتہ لگ گیا نا یہ بیماری کا تو انگرینٹ سمجھ جائے گی اس مانے میں ٹی بی کینسر کے برابر تھا علاج نہیں تھا اب تو کسی کو ٹی بی ہو جائے ایک ہفتے میں صحیح ہو جاتا ہے اب تو علاج جب ویکسین لگے کروڑا سے کوئی ڈرتا کروڑا 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 اب تو چھوڑ یار ویکسین لگالٹی ہو جائے گا ہے سمجھ میں اب کروڑا سے ڈرتے نہیں ہیں اب کروڑا سے گھبرانا نہیں ہے ویکسین آگئی ہے پہلے ڈرتے تھے اسنا ٹی بی اس زمانے میں جنہ مرے ہیں ٹی بی بہت خطرناک بیماری تھی وہ بھی چیسٹ کی بیماری ہے کروڑا بھی چیسٹ کی بیماری ہے چیسٹ خطرنا لنگز ختم ہو رہے تھے تو جنہاں نے ایک آدمی کا قتل کیا ہے وہ ہے خود قادر زمان کس کے لیے آپ کے لیے تو وسیس کے ساتھ ہی میں اینڈ کرتا ہوں اب میں اگلی کلاس کے اندر اور وعدہ کرتا ہوں آپ سے کوشش کروں گا دو سے تین کلاس میں پاکستان افیر ختم اور پولٹیکل سائنس پچیس پرسنٹ انڈو پاک پچیس پرسنٹ ٹھیک ہے نااااں موسیقی